السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائیس اوور پائے امنا شاہ لسنرز آئیے مرزا امجد بیگ کی ایک اور سنسنیخے تفتیشی کہانی سنتے ہیں پیشا کوئی بھی پرا اور اچھا نہیں ہوتا یہ تو انسان پر منحضر ہے کہ وہ اپنے پیشے سے کس حد تک مخلص ہے اگر کوئی شاہ اپنے پیشے کی تقاضے نبھاتے ہوئے انصاف اور دیانت داری کا دامن ہاں سے نہیں چھوڑتا تو وہ راست قل پیشا اور اگر اس نے اپنے پیشا ورانہ فرائض سے غفلت برتے ہوئے کام میں جرم کو بھی شامل کر لیا تو وہ جرائم پیشا کہلاتا ہے گویا انسان اچھا اور برا ہو سکتا ہے پیشا نہیں اسی تمیت کے ساتھ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں شکیل پیشے کے اعتبار سے ایک میٹر ریڈر تھا وہ بجلی کے ادارے میں باقاعدہ ملازم نہیں تھا بلکہ کسی ٹھیک ادار کے لئے کام کرتا تھا لیکن اس وقت وہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے قید تھا اس پر قتل کا الزام تھا شکیل کا ایک دوست گلداد زاہد اس کی بریت کے لئے میری خدمات حاصل کرنے آیا تھا اور اپنے ساتھ ایک تگریز سفارش بھی لائیا تھا اور وہ تگریز سفارش میرے دوست منحاز باکر کی سفارش تھی منحاز باکر حمد نامی ایک اخبار کا مالک تھا اور گلداد زاہد مسکور اخبار میں کارٹون وغیرہ بنانے کے علاوہ آٹھ کی شعبے کی نکرانی بھی کرتا تھا رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے گلداد زاہد سے کہا منحاز باکر صاحب سے تو میں بعد میں بات کروں گا آپ اس کیس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ مجھے بتا دیں اس نے کہا شکیل لگ فک تین ماہ سے میرے پاس رہ رہا ہے میں اس کے مزاج اور آداد کو اچھی طرح سے چانتا ہوں وہ ایسا بندہ نہیں کہ کسی کو قتل کر دے اس لئے میں نے منحاز صاحب سے اس کے بارے میں بات کی تھی میں محسوس کرتا ہوں کہ شکیل کو کسی گہریت سازش کے تحت اس معاملے میں ملفز کیا گیا ہے وہ بے گناہ ہے اس لئے میری خواہش ہے کہ اسے سزا نہ ہو بڑی اچھی اور نیک خواہش ہے میں نے ٹھہرے ولیجے میں کہا اور پھر پوچھا شکیل پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے باہد علی گلداد نے جواب دیا مقتول رام سوامی کے علاقے میں رہتا تھا شکیل کا باہد علی سے کیا تعلق تھا میں نے پوچھا کوئی خاص تعلق تو نہیں تھا وہ سرسری سے لہجے میں بولا شکیل میٹر ریڈنگ کے لئے اس علاقے میں جاتا تھا اور مقتول کے گھر کا میٹر بھی وہی دیکھتا تھا اور اس نے پرسرار انداز میں جملہ دھورا چھوڑ دیا اور کیا میں نے جلدی سے کہا اور یہ کہ سننے میں آ رہا ہے شکیل مقتول کی بیٹی نیلی سے محبت کرنے لگا تھا گلداد نے جواب دیا حالکہ وہ گزشتہ تین ماہ سے میرے کمرے میں رہ رہا تھا لیکن اس نے محبت والے معاملے پر کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی اس بارے میں تو مجھے اس کی گرفتاری کے بعد پتا چلا ہے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے میں نے کلم کو پیٹ پر کھستے ہوئے کہا اور پھر پوچھا گلداد آپ ملزم کی اس محبت کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں اس معاملے کی ہوا لگنے کے بعد آپ نے اس سے بات تکی ہوگی جی ہاں میں نے اس موضوع پر اس سے بات کی تھی گلداد نے اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے کہا لیکن اس نے کوئی فاضح جواب نہیں دیا نہ تو صاف انکار کیا اور نہ ہی اکرات وہ بہت افسردہ اور خمزدہ ہے کسی بھی قتل کے ملزم کو خمزدہ اور افسردہ ہونا بھی چاہیے میں نے پر خیال انداز میں کہا اور پھر پوچھا گلداد صاحب آپ ایک طرح سے ملزم کے دوست ہیں اور اپنے باز کی سفارش لے کر میرے پاس پہنچے ہیں اس کے گھر والے کہاں ہیں میں ملزم کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیس کون ادا کرے گا اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا گلداد اپنی وضا قطع کے پر خلاف باتیں بڑی سمجھ داری اور تجربے کی کرتا تھا میں نے خالص پیشاورانہ انداز میں کہا دونوں ہی باتیں ہیں فیس والے معاملے کے علاوہ میرے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ملزم کے لوہ حقین کون لوگ ہیں وہ اس کیس کے لیے ملزم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں وہ اسے بے گناہ سمجھتے ہیں یا خصور بات کسی بھی کیس میں ملزم کے لیے فیملی سپورٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کسی بھی وکیلے صفائی کا ملزم سے زیادہ اس کے لوہ حقین سے واسطہ پڑتا ہے میں آپ کی بات 101 فیصد سمجھ گیا ہوں وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا جہاں تک ملزم کے لوہ حقین کا تعلق ہے تو اس کا ایک پوری ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں اور اس کی ماں اللہ رکھی یہاں کراچی میں رہتی بھی نہیں تو پھر وہ کہاں رہتی ہے اس کی بات پوری ہونے پر میں نے پوچھا توبا ٹیک سنگھ میں گلداد نے چواب دیا اوہ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا کیا اللہ رکھی کو اس واقعی کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے نہیں اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا میں نے شکل سے کہا تھا کہ اس کی ماں کو اس واقعی کے بارے میں بتا دیتے ہیں لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا اس کا کہنا ہے کہ ماں یہ خبر سنتے ہی مر جائے گی اس نے مجھے قسم دی ہے کہ اس کی ماں اللہ رکھی کو اس کی مصیبت کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے میں گہری سوچ میں ڈوب گیا گلداد زاہد نے ٹھہرے ہوئے لیچے میں کہا بیک صاحب میری بات ادھوری رہ گئی تھی جہاں تک آپ کی فیس ہوتی کر عدالتی اخراجات کی بات ہے وہ میں ادا کروں گا میں نے اس سسلے میں اپنے بوس سے بھی بات کی ہے وہ مجھے ایڈوانس دینے کو تیار ہیں اگر آپ اپنی فیس میں سپیشل ڈسکاؤنٹ دے دیں تو شکیل کو اس ناغہنی سے نکالا جا سکتا ہے ڈسکاؤنٹ تو میں کر دوں گا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی تک ملزم کے لیے کسی وکیل کا بندو بر کیوں نہیں کیا گیا اس کی گرفتاری کے فوراں بات میں نے شکیل کے لیے ایک وکیل کا انتظام کیا تھا لیکن وہ تو بہت ہی پھس پھسا ثابت ہوا گلداد ساہیت نے وزاحت کرتے ہوئے کہا اور میں نے اسی لیے اسے فارغ کر دیا آخر ہوا کیا تھا میں نے گہری درچسپی ظاہر کرتے ہوئے اس تفسار کیا اس نے بتایا کہ اس وکیل کا نام امتاد غوری تھا اس نے شکیل کا کیس ہاتھ میں لیتے ہی ہمیں یہ تاثر دیا کہ اس کیس میں جانی نہیں اس طرح سب بہت جاندار ہے ملزم کی زمانت ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا بہرحال میں کوشش کرتا ہوں چند لمحات کے بعد وہ مزید بولا اس نے ایسی ماتھی کوشش کی کہ ملزم کی زمانت نہیں ہو سکی اور عدالت نے اسے جوڈیشل دیمانڈ پر جیل پھیج دیا یہاں تک بھی غنیمت تھا لیکن شکیل کے جیل جانے کے بعد جب وقید صاحب نے لمبے چوڑے مطالبے شروع کر دیئے تو میں پیتک گیا مجھے ان کی نیت پر شک ہوا اور میں نے پہلی فرصت میں ان سے جاند چھڑائی اور میرے اس فیصلے میں مناز صاحب کا مشورہ بھی شامل تھا مناز صاحب نے مجھے تاقید کی تھی کہ میں شکیل کے کیس کے سلسلے میں آپ سے ملوں اور میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گلداد کے جواب سے میری تشفی نہیں ہوئی اس لیے کہ میں امتاد غوری کو اچھی طرح جانتا تھا وہ نہاتی فراد قسم کا ایک پیداگیر وکیل تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے گلداد کے ساتھ کیا کیا تھا چنانچہ میں نے پوچھ لیا آپ نے بتایا کہ اس وکیل نے لمبے چوڑے مطالبے شروع کر دیئے تھے لیکن ان مطالبات کی وضاحت نہیں کی جناب وہ تو کسی لمبے ہی چکر میں تھا گلداد چشمے کے عقب سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا مجھ سے رازداری کے ساتھ ایک دن کہنے لگا کہ مجھ سے بری طرح فسا ہوا ہے اسے اس مصیبت سے نکالنا ہے تو اوپر بات کرنا پڑے گی اور جب میں نے اس سے اوپر کی اوپر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میری مراد جج سے ہے جس جج کی عدالت میں شکیل کا کیس لگا ہوا ہے وہ ڈھائی تین لاکھ کی بات کر رہا ہے لیکن میں کوشش کر کے اسے دو پر رازی کر لوں گا اگر تم کسی طرح دو لاکھ روپے کا بند بس کر لو تو سمجھو جیت تمہاری ہے جب فیصلات دینے والا ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو پھر کہے کا غم گلتاد زاہد لمحے بھر کو سانس لینے کیلئے رکا اور پھر بولا سچی بات تو یہ ہے بیک صاحب کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس وقیل سے جان چھڑانا ہے بعد میں منات صاحب کی تائید پا کر میں نے امداد غوری کی چھٹی کر دی بیک صاحب شکیل کا کیس اب پوری طرح آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ اس وقت جوڈیشل ریمان پر جیل میں بند ہے تاریخ پندرہ روز بعد کی ہے اس دوران آپ کو اچھی خاصی تیاری کرنے کا موقع میں جائے گا ہاں یہ مدت میرے لئے کافی ہے میں نے اس بات میں قرطن ہلاتے ہوئے کہا اس عرصے میں اگر میرے لئے ممکن ہو سکا تو میں جیل جا کر شکیل سے ایک ملاقات بھی کر لوں گا ونہ پیشی کے روز اس سے پاتھ ہو جائے گی فی الحال میں نے جملہ دورہ چھوڑ کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا فی الحال آپ کو اس کیس کے حوالے سے جو کچھ معلوم ہیں وہ مجھے بتا دیں خاص طور پر مقتول باہد علی اور اس کی فیملی کے بارے میں اور فیملی میں بھی خصوصا مقتول کی اس بیٹی کے بارے میں جس سے ملزم کو محبت ہو گئی تھی میرا اشارہ نیلی کی طرف ہے جی میں سمجھ گیا بھیک صاحب گلداد زاہد نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا نیلی کا اصل نام نیلوفر ہے اور یہ مقتول کی سب سے بڑی بیٹی یعنی اس کی پہلی اولاد ہے مقتول پیشے کے اعتبار سے قسائی تھا خدا رام سامی میں اس کی گوشت کی دکان ہے اس نے نیلوفر سے چھوٹے تین بیٹوں کو اپنے سات کام میں لگا رکھا تھا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے مقتول کو بچے بنانے کے سوا اور کسی کام سے زیادہ دلچسپی ہی نہیں تھی پھر وہ ناکواری سے مسید بولا اللہ اس کی مقفرت کرے مقتول کی پوری نو اولادیں ہیں ہر عمر اور ہر سائز کی چھے لڑکے اور تین لڑکیاں مجھے مقتول واحد علی کی زندگی سے زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی اس دلچسپی کے زیر اثر میں نے گلداد سے پوچھا کیا آپ نے مقتول کی گوشت والی دکان دیکھ رکھی ہے گوشت فروف کرنے کا کام بھی بڑا تلچسپ ہے اگر دکان چل جائے تو سمجھو سی پہر سے پہلے گوشت ختم اور دکان بند کساب کی چھٹی بعد میں اپنے ہم خیال دوستوں میں بیٹھ کر گپے لگائیں یا گھر میں بند ہو جائیں آپ اس کے لئے آزاد ہیں آپ سے میری مراد گوشت فروف کنندہ ہے اور اگر آپ کے گوشت کی کوالیٹی معیاری نہیں تو پھر شام تک بیٹھے مکھیاں مارتے اور روڑاتے رہیں کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا گلداد نے میری سوال کی جواب میں بتایا جی دیکھی ہے کافی بڑی اور صاف ستری دکان ہے اور خوب چلتی ہے چھوٹے اور بڑی دونوں قسم کا گوشت ملتا ہے وہاں اور زہر سے پہلے تمام کا تمام گوشت ختم ہو جاتا ہے جب ہی تو میں نے مائنہ خیز انداز میں جملہ دھورہ چھوڑ دیا گلداد نے جب کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا تو میں نے استفسار کیا اور اس کے گھر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا نہیں بیگ صاحب ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا تھا اچھی بات ہے میں نے موتہ دل انداز میں کہا نیلی کو کبھی دیکھا ہے جی نہیں ان کی شنیدہ محبت کے بارے میں کیا جانتے ہو کچھ زیادہ نہیں وہ گہری سنجیدگی سے بولا شکیل نے اس اسلے میں کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اس واقعے کے بعد یہ خبر گرم ہو گئی ہے کہ نیلی اور شکیل میں پچھرے کچھ عرصے سے کوئی چکر چل رہا تھا اور وہ موقع تاک کر مقتول کے گھر بھی چلا جاتا تھا نیلی سے ملنے لگتا ہے کہ تمہارا یہ روم میٹ ملسم شکیل خاصت جیدار اور مہمجو فطرت کا مالک ہے میں نے گلداد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بیگ صاحب مجھے لگتا ہے کہ شکیل کی محبت کے بارے میں سنائی دینے والی ساری بات ہیں محض من کھڑت اور قصے کہانیاں ہیں مجھے تو اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی شکیل ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا میاں جو اسے نظر نہیں آتے وہی تو اصل کمال کرتے ہیں میں نے معنی خیز انداز میں کہا خیر اس سلسلے میں میں ملسم کو کرے دوں گا اگر آپ جیل جا کر شکیل سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں گلداد نے سادگی سے کہا اگر اس میں کوئی حق نہ ہو تو بظاہر تو کوئی حق دکھائی نہیں دیتا لیکن میں تنہا ہی اس سے ملنا چاہوں گا میں نے دو ٹوک انداز میں کہا وہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں بند ہے جیسے تھانے میں ریمانٹ گیافتہ ملسم سے ملاقات مشکل ہوتی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ جوڈیشل ریمانٹ والے ملسم کا بھی ہوتا ہے اور پھر میں لمحے بھر کو رکا اور کہا اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تمہاری موجود کی میں ونیلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی قسم کی ہچکی چہہت کا شکار ہو جائے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس سے اکیلے ہی ملوں ویسے میں بعد میں تمہیں اس ملاقات کی تفصیل سے آگا کر دوں گا میری بات گلداد کی سمجھ میں آگئی میں نے آئندہ پندرہ بیس میٹ میں صرف فیس وغیرہ کے معاملات تے کیے اور اس کی فراہم کردہ معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ملزم پچھلے تین ماہ سے گلداد کے ساتھ روم میٹ کے حیثیت سے رہ رہا تھا لہٰذا وہ اس کی آمد و شد عادت مزاج اور فطرت کے بارے میں اچھی طرح انچانتا تھا اور خصوصاً وقعہ کے روز ملزم کی کیا مصروفیات رہی تھی اس کی گلداد کو پوری خبر تھی گلداد کی زبانی مجھے پاس ایسی باتیں پتا چلی جو ملزم کی معافقت میں جاتی تھی ان باتوں کا عدالتی کاروائی کے دوران مناسب موقع پر ذکر کیا جائے گا میں نے گلداد کو کبھی امید کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ تاقید بھی کر دی کہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے اس کیس کی تیاری کے سسلے میں کسی بھی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ملزم کی باعثت بریت کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے آنے والے دنوں میں میں نے جیل جا کر ملزم شکیل سے ایک پھرپور ملاقات بھی کر لی شکیل اپنی گرفتاری اور جیل جانے پر بہت پریشان تھا میں نے اس کی فکرمندی دور کرنے کے لیے تسلیت دلاسا دیا تو وہ بڑی حد تک مطمئن دکھائی دینے لگا شکیل کی عمر لگ بھگ اٹھائی سال رہی ہوگی رنگ گندمی اور قامت درمیانہ اس کی پیشانی پر صحت شخصے بال اڑ چکے تھے اگر وہ مناسب انداز میں مانگ نکالنا شروع کر دیتا تو بالوں اور پیشانی کی اس محرومی کو چھپایا جا سکتا تھا اس کی صحت قابل تاریخ تھی اور شخصیت میں بھی خاصی کشش پائی جاتی تھی میں نے جلد ہی اسے خود سے بے تکلف کر لیا اور یقید دلایا کہ وہ اگر بے گناہ ہیں اس نے کسی واحد علی قسائی کو قتل نہیں کیا تو دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکے گی اس کے اندر اس قسم کی امید اور یقین پیدا کرنا اس لئے بھی ضروری تھا کہ وہ غم اور پریشانی کے اندھیروں سے نکل کر خود پر پھروسہ کرنے لگے اور اس کے ساتھ ہی بے تکلف اس وجہ سے میں ہوا تھا اس کے ساتھ کہ وہ اپنے دل کا حال میرے سامنے پیان کر سکے اور اس نے بتایا بھی مجھے اور اس مقصد میں مجھے سو فیصد کامیابی حانسل ہوئی تھی اس ملاقات کے اختتام پر میں نے بقالت نامے اور دیگت ضروری کاغذات پر شکیل کے دستخط لے لئے اس کے حوالے سے چند اہم قانونی نکا سے آگا کیا اور خصوصی ہدایت بھی دی پھر عدالت میں ملاقات کا وعدہ کر کے میں وہاں سے چلا آیا مزم شکیل کی زمانی مجھے اس کے مقتول کے اور نیلی کے پارے میں بڑی اہم اور دچچسپ معلومات حاصل ہوئیں اس کا خلاصہ میں آپ کے خدمت پر پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگائی حاصل کر لیں ایک بات اور کہ بہت سی باتیں مجھے بعد میں عدالتی کاروائی کے دوران معلوم ہوئی تھی لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال لگتے ہوئے میں نے انہیں بھی شامل داستان کر لیا ہے اور بعض باتیں اور نکات میں نے دانستاپ سے چھپا لیے ہیں جو عدالتی کاروائی کے وقت کسی سنسنی خیز موقع پر ظاہر کروں گا شکیل کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے تھا جہاں اس کی اکلوتی قریبی رشتے دار اس کی ماں اللہ رکھی رہتی تھی اس نے نوی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ اور فیصل آباد میں کام کرتا رہا اور پچھلے ایک سال سے کراچی میں تھا اس کے پاس نہ تو عالی تعلیم تھی اور نہ ہی وہ کوئی ٹیکنیکی ہنر چانتا تھا لہٰذا اسے اسی نوعیت کے کام ملتے تھے کسی دکان میں سیلزمن کسی فیکٹری میں منشی کا یا پھر کسی ٹھیکے دار کے لیے کام کرنے والا میٹر ریڈر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ملزم شکیل محکمہ بجلی میں باقاعدہ ملازم نہیں تھا اس کے ایک خیر خانے اسے محکمہ بجلی کے ایک ملازم سے مل بایا جس نے پہلے بھی بہت سے لڑکوں کو خیر قانونی طور پر میٹر ریڈر رکھا ہوا تھا شکیل کو بھی نوکری مل گئی میٹر ریڈر بنے اسے صرف پانچ ماہ ہوئے تھے تین ماہ پہلے وہ اپنی پہلی ریائش کا منظور کالونی کو خیر بات کہہ کے کھل داد زاہد کے پاس آ گیا تھا ملزم کی مقتول کی بیٹی نیلی سے محبت کا باپ کھلنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں ملزم شکیل نے نیلو فر سے محبت کا اطراف کر لیا تھا وہ واقعی نیلی کے لیے سنجیدہ تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کی بات کو نیلی کے باپ تک پہنچاتا وہ مرہوم ہو گیا تھا ملزم کے دل کی بات اس کے دل سے نکل کر نیلی کے گھر میں پہنچ تو چکی تھی لیکن مقتول کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے کا اسے موقع نہیں مل سکا تھا الٹا اسی کو اپنے متوقع سسر کے قتل کے الزام میں خریفتار کر لیا گیا تھا مقبول واحد علی کی عمر پچپن اور چھپن سال کے درمیان تھی جب وہ زندگی کی کیسے آزاد ہوا مقتول کی قصیر الولادی میں جہاں خاندان پھیلا تھا وہاں گھر کے بوجھ میں بھی اضافہ ہوا تھا یہ تو اچھا تھا کہ مقتول کی دکان خوب چمی ہوئی تھی مقتول نہ تو خود پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی اولاد کو زیور تعلیم سے آرستہ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی اس کا کہنا یہ تھا کہ انسان کو نوٹ کمانا اور نوٹ گرنا آنا چاہیے باقی سب بکواس اور بیکار کی باتیں ہیں اس لئے اس نے اپنے تینوں بڑے بیٹوں کو گوشت کے کاروبار میں لگا رکھا تھا وہ گوشت کھا کھا کر اور گوشت دیکھ دیکھ کر خاصے چربیلے ہو گئے تھے اور یہ چربی جسم کے ساتھ ساتھ ان کی عقل پر بھی کئی تہیں چمع چکی تھی نیلی کوئی توپ قسم کی موٹی نہیں تھی البتہ اس کا شمات فرپا لڑکیوں میں ہوتا تھا وہ سورہ شکل کی بہت اچھی تھی باتیں بھی بڑی معصومیت پھری کرتی تھی جو سنفے کرخت کو خاص کشش کرتی تھی شاکیل بھی نیلی کی انہی ناسو عدہ کا شکار ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا پھر جب اسے پتہ چلا کہ نیلی بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اس سلسلے میں شاکیل کوئی پہلا خوش قسمت نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے ایک اور میٹر ریڈر نویت بھی اس دشت پرخار کی سیاد کر چکا تھا یہ الگ بات کہ اس کا انچام شاکیل سے مختلف ہوا تھا شاکیل کے مقابلے میں نہایتی خوشگوار اور این منتقی اور وہ اس طرح کہ نیلی خود تو پڑی لکھی تھی نہیں نویت نے جب اسے لولیٹر یعنی کے رکے لکھنے شروع کیے تو وہ اپنی ایک گہری سہلی جو کہ تھوڑی بہت پڑی لکھی تھی اور اس کی محلے دھار بھی تھی بن گیا رکیب آخر تھا جو رازدہ کے مستاق نیلی کی دوست پروین اس کے محبوب کو لے اڑی اور نویت کے ساتھ شادی کر کے سسرال صداری لہٰذا روپیٹ کا نیلی نے اپنی دوست پر چار حرف بھیجے جس نے آستین کے سامپ کا کردار ادا کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اسے کنارکشی کر لی رفتہ رفتہ وہ نارمل ہو گئی اور جب ملزم شاکیل نے اس کی محبت کے دروازے پر دستک دی تو وہ جیسے اکتم سے جی اٹھی ایک مرتبہ پھر اس پر مہربان ہونے چاہ رہی تھی جیسے جیسے دن آگے پڑھ رہے تھے نیلی اور شاکیل کے بیچ مراسم مضبوط ہو رہے تھے اس بار نیلی نے کسی کو اپنی محبت کے راز میں شریک نہیں کیا وہ پروین سے چور کھا چکی تھی لہٰذا اب کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی نیلی اور شاکیل کے درمیان بڑی تھیمی رفتہ سے معاملات آگے پڑھ رہے تھے کہ ایک روز یہ سننے میں آیا اس روز شام کے وقت شاکیل کو گلداد زاہد کے کمرے سے واحد علی کے قتل کے ارزا میں گرفتہ کر لیا گیا آئندہ پیشی میں ابھی چند روز باقی تھے لہٰذا مجھے تیاری کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا اس دوران ملزم شاکیل کا خیر خاد دوست دو تین مرتبہ آ کر مجھ سے مل چکا تھا اور ہر بار میں نے اسے کوئی نہ کوئی کام ضرور بتایا تھا میں نے اس کے تعاون اور وساطت سے نہایتی مفید معلومات اکھٹی کر لی ہیں وہ بہت کارامت آدمی ثابت ہوا تھا عدالت کی پاقاعدہ کاروائی کا آغاز ہونے سے پہلے میں چند اہم امور آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں گا اس دوران میں میں نے ذرائع اور تعلقات استعمال کر کے کیس فائل تک رسائی حنصل کر لی تھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتور واحد علی کی موت چار نومبر کی سہ پہر دو اور تین بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی موت کا سبب اس مولک چوٹ کو بتایا گیا تھا جو کسی آہنی روڈ کی مدد سے مقتور کی کنپٹی پر لگائی گئی تھی یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ مقتور نے موقع پر ہی جان دے دی تھی اس رپورٹ میں چند ٹیکنیکل باتیں بھی درج تھیں جو آپ کی دلچسپی سے تعلق نہیں رکھتیں لہٰذا ان کی طرف سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں واقعات کے مطابق ملزم شکیل کو اس کی رہائش واقعی لی مارکٹ کے ایک ہوتل سے گرفتار کیا گیا تھا وہ مسکورہ ہوتل کے کمرے میں گلداد زاہد نامی ایک آرٹسٹ کے ساتھ رہتا تھا گرفتاری کے وقت ملزم کا یہ متذکرہ روم میٹ کمرے میں موجود تھا پولیس نے گرفتاری کے سلسلے میں ملزم کا روح ایک خاص وجہ سے کیا تھا اور وہ خاص وجہ یہ تھی کہ قتل کی اس وارداد کے وقت ملزم کو جائے وقوع سے بڑی افراد تفریق عالم میں فرار ہوتے دیکھا گیا تھا اس سلسلے میں ایک چشمدید گواہ پولیس کے خطے لگیا تھا اور اب یہ عورت اس تغاثہ کے گواہوں کی فیرست میں شامل تھی اور اس کا نام تھا سبیدہ بائی سبیدہ بائی مقتول ہی کی ایک قرائدار تھی جو اپنی شوخہ فاروق بھائی اور دو بچوں کے ساتھ مکان کی زیری منزل پر واقع ایک پورشن میں رہاش پذیر تھی گجراتی زبان میں بائی کا لفظ بہن کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں سے زین میں الٹے سیدھے خیالات لانے کی ضرورت نہیں فاروق بھائی اور سبیدہ بائی گجراتی تھے سبیدہ بائی نے اپنی آنکھوں سے وقوع کے روز ملزم کو پالائی منزل کی سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا اس کی چال بھی ایسی تیز اور خبرہت آمیز تھی کہ سبیدہ دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اوپر والی منزل پر کوئی کڑھ بڑھ ہو چکی ہے علاوہ ایسی اس تخاصہ نے ملزم اور مقتول کی بیٹی نیلی کی محبت کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں بھی زور اس بات پر تھا کہ ملزم ایک مکار اور تغبہ شک تھا اس نے میٹر ریڈری کرتے کرتے نیلی پر اپنی ایار محبت کا جال ڈالا اور اسے برخلانے کی کوشش کرتا رہا وہ معصوم اس فریبی کے چکر میں اس قدر فس گئی کہ موقع محفوظ دیکھ کر وہ اسے اپنے گھر میں بھی بلانے لگی تھی ملزم کا حوصلہ بڑا تو وہ پن بلائے بھی مقتول کے گھر کے چکر کٹنے لگا وقوع کے روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس تغاصہ نے نیلی کو بہت ہی سیدھی سادھی اور بے وقوف لڑکی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی جو بڑی آسانی سے ملزم کے جال میں فس گئی تھی نیلی اور نویت والا معاملہ چونکہ منظر عام پر نہیں آیا تھا اس لئے لوگ اس معصوم اور بے وقوف لڑکی کے گنوں سے واقف نہیں تھے بہرحال اس تغاصہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم فقوع کے روز میٹر ریڈنگ کے بہانے مقتول کے گھر پہنچا بجلے کے میٹر وغیرہ نیچے سینے کے پاس ایک دیوار پر نصب تھے سینے میں خاموشی اور سناٹا دیکھ کر اس نے حمد کی عدب قدموں اوپر گیا اس نے سمجھا نیلی سے ملاقات کے لئے یہ بہترین موقع ہے دن کے وقت گھر کے اکثر افراد سونے کے عادی تھے لہٰذا وہ عموماً اسی وقت ایک دوسرے سے مختصر بات کر لیتے تھے اس عمد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سناٹا اور خاموشی افراد خانہ کے کلولے کی وجہ سے نہیں دراصل اس روز بچوں کے ماموں یعنی بسم اللہ بیگم کے بھائی افتقار حسین سب کو اپنے ساتھ حیدرباد لے گئے تھے افتقار حسین کی رہائش حیدرباد میں تھی وہ گزشتہ روز اپنی بہن سے ملنے کراچی آیا تھا رات یہاں رہا اور پھر بچوں کو ایک دن کے لئے حیدرباد لے جانے کا پروگرام بن گیا انہیں اگلے روز یعنی کہ پانچ نومبر کو خر واپس آنا تھا گھر میں صرف مقتول اور اس کی بیوی بسم اللہ بیگم موجود تھے لیکن یہ حقیقت ملزم کو معلوم نہیں تھی اور اتفاہ کی کہ وقوہ کے روز بسم اللہ بیگم بھی گھر میں نہیں تھی وہ بچوں کو حیدرباد روانہ کرنے کے بعد چھوٹی بہن سے ملنے نیو کراچی چلی گئی تھی اور مقتول دوستوں یاروں سے گپ شپ کرنے گھر سے نکل گیا تھا اس روز گوشت کی فروفت کا ناغہ تھا جب ملزم طبع قدمہ اوپر پہنچا تو اس وقت مقتول گھر کے اندر اکیلا ہی تھا وہ تھوڑے دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا اس کے بعد اس پخاصہ نے امکانی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ملزم اوپر پہنچا تو مقتول کی بیٹی کی بجائے اس کا سامنا مقتول سے ہوا ہوگا مقتول کو ملزم کی حرکتوں پر پہلے سے کچھ شک تھا اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر مقتول کو یقین ہو گیا کہ وہ کس مقصد سے پہاں آیا تھا مقتول نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی ہوگی اور ملزم نے بھاگنے کی اسی تگو دو میں دونوں کی درمیان ہتھا پائی ہوئی ہوگی اور پھر ایک موقع دیکھ کر ملزم نے مقتول پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہوگا آلائے قتل یعنی کہ آہنی سلاخ جائے وقوا پر پڑی ملی تھی اور اس بات کا پتہ لگا لیا گیا تھا کہ مذکورہ سلاخ کا تعلق مقتول کے گھر ہی سے تھا اس تغاثہ نے امکان ظاہر کیا تھا کہ مقتول نے اس سلاخ کی مدد سے ملزم کو درانے دھمکانے کی کوشش کی ہوگی اسے چھین کر اسی پر حملہ کر دیا ہوگا اور جیسے ہی مقتول زمین بوس ہوا موزم جائے وقوا سے فرار ہو گیا یہ اس کی بدقسمتی کہ اسے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا چنانچہ اس کی گرفتاری میں پولیس کو زیادہ پاپڑ نہیں پیلنا پڑے اس تغاثہ کی رپورٹ میں اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں درشت تھیں اور یہاں سے میں سیدھا آپ کو اسی لیے عدالت کے کمرے میں لے چلتا ہوں جج اپنی مخصوص نششت پر جج اپنی مخصوص نششت پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا میں عدالت کے کمرے میں پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا اور میں نے پیشکار کے توسط سے اپنا وقالت نامت دائر کر دیا تھا جج نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا اور آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا اوہ ملزم نے اپنی وقالت تبدیل کر لی ہے اس کی صفائی کے لیے مسٹر بیک نظر آ رہے ہیں میں نے تازیمی انداز میں گتن چھکاتے ہوئے کہا یس یور آنر یہ عدالت کی باقاعدہ کاروائی کی پہلی پیشی تھی میری نظر میں باقاعدہ اس لیے کہ اب سے پہلے اس کیس کے سلسلے میں جو کچھ ہوا تھا وہ ایک طرح کا مزاقی تھا وقیل صفائی جب اپنے موقع سے مخلص نہ ہو تو کسی بھی قسم کی کاروائی کو مزاقی کہا جا سکتا ہے اس طرح کی جانب سے کوئی نصف ترجن گواہوں کی فیرد تائر کی گئی تھی لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کا سکر کروں گا جن کے بیانات اور اس آباد ان پر ہونے والی جرہ میں اہم نقاط شامل ہوں گے اس سے پہلے کہ گواہوں کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا میں نے جس سے ترخواست کی چناب علی اگر موزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کی تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا لبوں سے بھی ایک فرمائش پھسل گئی یور آنر پچھلی پیشی پر ملزم کا بیان تو ہو گیا تھا لیکن بھرپور جرہ نہیں ہو پائی تھی اب چونکہ ملزم کا وکیل بھی بدل گیا ہے اس لیے اگر ملزم سے سوال و جواب کا دوبارہ موقع فراہم کیا جائے تو اس کیس پر زیادہ روشنی پڑ سکتی ہے وکیلے اس تغاثہ کی فرمائش مجھے بھی پسند آئی میں بھی موزز عدالت کے سامنے ملزم سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایز ای میٹر آف فیکس ابتداہی سے وکیلے صفائی پر چڑھائی کی پولیسی اختیار کرتے ہوئے جج سے کہا یور آنر مجھے وکیلے استغاثہ کی بات پر کوئی ادراز نہیں لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی درخواست کی ہے لہٰذا میں میں نے دانستہ جملہ ادھورہ چھوڑ دیا ارس ہو کے جج نے میرے ادھور جملے کا مفہوم پا لیا اور تحکمان علیہ سے میں بولا پہلے مسٹر بیک اس کیس کے آئی او پر جرہ کریں گے اس کے بعد ملزم سے سوال و چواب کیا جائے گا جج کی اجازت پا کر میں وٹنیس باک کی طرف پڑ گیا اس سے پہلے جج کی حکم سے تفتیشی افسر مسکورہ کٹینے میں تشریف لے جا چکا تھا آئی او ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتا ہے اور کسی بھی مقدمے میں اس کی حیثیت اس طرح کے کوا جیسی ہوتی ہے مسکورہ تفتیشی افسر بھاری جسے کا مالک ایک سب انسپیکٹر تھا میں نے آئی او سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میری معلومات کے مطابق آپ کا نام کریم بخشے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکہ صحیح وہ قطعیہ سب بولا لیکن یہ تو کوئی سوال نہ ہوا میں نے اس کی الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا آپ کو اس واقعی اطلاع کب دی گئی تھی وقعہ کے روز شام ساڑھے چار بجے آئیوں نے چواب دیا میں نے سوال کیا اور آپ جائے وقعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے پانچ بجے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اطلاع ملنے کے آدھے گھنٹے بعد جب آپ وقعہ پر پہنچے تو مقتول کے گھر میں کون موجود تھا گھر کے افراد میں سے صرف مقتول کی بیوی بسم اللہ بیگم موجود تھی اس نے بتایا اس کے علاوہ محلے کی چند افراد تھے میں نے جرہ کے سسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا مقتول ماشاءاللہ بڑے زرخیص خاندان کا سر پر آتھا گھر کے دیگر افراد اس روز کہاں غائب تھے ان لوگوں کے تمام بچے اپنے ماموں کے ساتھ ہیدرباد گئے ہوئے تھے اور بڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے بڑے کیا مطلب میں نے مطلب کی بزاعت میں کہا میری معلومات کی مطابق مقتول کے اولاد میں تین سال سے لے کر پچیس سال تک کے افراد شامل ہیں اور سب سے بڑی لڑکی نیلو فر اوف نیلی پچیس سال کی ہو چکی ہے میں نے یہ سارا چکر آئیو کو چھنجٹ میں مقتلا کرنے کی خاطر رچایا تھا اور مجھے اپنے مقصد میں خاطر خاطر کامیابی حاصل ہوئی تھی اس نے گھور کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور اکتہ ہٹ آمیز لہجے میں چواب دیا مقتول کے بچوں سے میری مراد اس کی ساری نو کی نو اولادیں تھیں اوکے اٹس آل رائٹ آئیو صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے موتہ دل انداز میں کہا اور پھر اکلا سوال کیا آپ جب جائے بکوہ پر پہنچے تو مقتول کی لہج کو کہاں پڑے دیکھا تھا گھر کے اندر داخلی دروازے کے قریب ہی آپ اسے کامن بھی کہہ سکتے ہیں آئیو نے بتایا ٹھیک ہے میں اسے کامن ہی کہوں گا میں نے اس بات میں گردن ہلائی آئیو صاحب جب آپ نے بکوہ کے روز جائے بارداد کا معاینہ کیا تو گھر کے کامن میں مقتول کی لہج کو پڑے پایا ذرا سوچ کر بتائیں مقتول کی لہج کس پوزیشن میں پڑی تھی اوندھے مو اس نے ایک ٹھوس انداز میں بتایا میں نے پوچھا پوست مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول پاہد علی کی موت اس خطرناک چوٹ کے باعث واقع ہوئی جو کسی آہنی سلاح سے اس کی کنپٹی پر رسید کی گئی تھی کیا آپ پوست مارٹم کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں کیوں نہیں اس نے موت عجب نظر سے مجھے دیکھا پوست مارٹم کی رپورٹ سولہ آنے درست ہے میں نے جائے باردات پر مقتول کی لاش کا پکور جائزہ لیا تھا اور وہ محلک چوٹ میری نظر سے گزری تھی ملزم نے ایسے فیشیان آنتاز میں آہنی ٹراؤٹ سے مقتول کی کنپٹی پر حملہ کیا تھا کہ کان کے اوپر سے اس کی کھوپڑی چٹک کر رہ گئی تھی اتنا کہ کرائیوں نے ایک چھوچری لی اور خوف آمیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں نے بڑی بڑی حشر زدہ لاشے دیکھی ہیں لیکن مقتول کی کھوپڑی کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ہاں ہاں وہ تو نظر ہی آ رہا ہے میں نے مائنہ خیص انداز میں کہا جی کیا نظر آ رہا ہے اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا میں نے فوراں بات کو کھما دیا میرا مطلب ہے کہ آپ کے لہجے سے اعتماد سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے بڑی توجہ اور احتیاط سے مقتول کی لاش کا مہینہ کیا تھا جی بالکل اسینہ پھولاتے ہوئے بولا یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے جناب ہمارے پیشے کا تقاضہ ہے کہ معمولی سے معمولی شک کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے میں نے بڑی باریک بینی سے مقتول کے سر کے متاثرہ حصے کا جائزہ لیا تھا very good میں نے ستائشی انداز میں کہا اس حوالے سے اگر آپ کو کھوپڑی کا اس پیشلسٹ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا ہے نا کھوپڑی اسپیشلسٹ انکائری آفیسن نے حیرت سے آنکھے پھیلا کر میرے طرف دیکھا جی ہاں میں نے فوراں بزاحت کر دی کھوپڑی اسپیشلسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے بقولے آپ کے مقتول کے مضروب سرکہ اسی باریک بینی سے معاینہ کیا تھا کیا آپ اس کی متاثرہ کنپٹی کے حوالے سے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں جی بالکل وہ ٹھوس لیجے میں بولا آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا اس تغاثر کے مطابق مقتول کی کونسی کنپٹی پر ملزم نے آہنی روڈ کے مدد سے محلق زرف لگائی تھی کونسی کنپٹی کونسی کنپٹی وہ پرسوچ انداز میں بولا میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا دائیں یا بائیں کنپٹی آئیو صاحب نے ایک لمحے کے لیے اپنی دونوں کنپٹیوں کو چھکا دیکھا کو سوچا اور پھر اپنی دائیں کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے بولا اس کنپٹی پر یعنی دائیں کنپٹی پر بلکل آپ کو اس سلسلے میں کسی قسم کا مغالطہ تو نہیں ہو رہا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا مغالطہ کے سجناب وہ حیرت اور خفقی کی ملی چلی کیفیت سے بولا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات درج ہے کہ مقتول اپنی دائیں کنپٹی پر لگنے والی شدید چوٹ سے علاق ہوا تھا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو تو میں نے بھی بڑی توجہ سے پڑھا ہے میں نے محتدل انداز میں جواب دیا اس رپورٹ میں واقعی مقتول کی دائیں کنپٹی پر لگنے والی ذر پر شدید کا ذکر ہے لیکن چونکہ آپ نے جائے وکوا پر اپنی آنکھوں سے مقتول کی لاش کا معاینہ کیا تھا اس لئے آپ کی تصدیق میری نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لئے خاص طور پر میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا وہ تنس بھرے لہجے میں بولا اب تو آپ کی تسلیق ہو گئی ہوگی وکیل صاحب جی بہت بہت شکریہ میں نے تشکران انداز میں کہا پتہ نہیں میری بات اس کی سمجھ میں آئی کے نہیں وہ بیزاری کے سے انداز میں وکیلے اس تغازہ کی طرف دیکھنے لگا میں نے سوالات کے سسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا آئیو صاحب آلہ قتل یعنی کہ وہ آہنی روڈ جائے بکوہ پر پڑی مل گئی تھی کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کیس کی ملزم اور میرے موکل شکیل نے اسی آہنی صلاح کی مدد سے مقتول واحد علی کی جان لی تھی جی مجھے یقین ہے وہ پورے پسک سے بولا اس یقین کی وجہ بیان کریں گے بچہ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا بچہ ساب ظاہر ہے جناب آلہ قتل جائے بکوہ پر مقتول کی لاش کے قریب پڑا ملا تھا رات کے ایک سرے پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا تھا اور اس خون آلود حصے پر مقتول کے سر کے چند بال بھی چپے ہوئے تھے لیبورٹی ٹیسٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آہنی صلاح کے مسکورہ سرے پر پائے جانے والے بالوں اور خون کا تعلق مقتول سے ہے ٹھیک ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا آئیو صاحب لیبورٹی ٹیسٹ کی رپورٹ میری نظر سے بھی گزری ہے اور اس رپورٹ کی روح سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مقتول کو اسی آہنی روٹ جسے موت کے خاٹ اتارا گیا تھا جو چائے وارداد پر مقتول کی لاش کے قریب پڑی ملی تھی لیکن میں محسوس کر رہا ہوں آپ نے میرے سوال پر غور نہیں کیا آئیو کی آنکھوں میں ایک بے نام سی الجن تیر گئی قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا آپ اپنے سوال کو دہرانے کی زہمت کریں گے اس میں زہمت والی کونسی بات ہے میں نے جلدی سے کہا آئیو صاحب اگر آپ سو 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 مرتبہ بھی ایسی فرمائش کریں گے تو میں اسے پورا کرنے کا پابند ہوں یہ تو میرا فرض ہے آپ میرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ریکارڈ اٹھا کر اور بٹھا کر اس کے سفارغ ہونے کے بعد دیکھیں گے وہ میرے لہجے میں شامل تنس کو محسوس کرتے ہوئے بولا فیلحال آپ اپنے سوال کو دہرانے تو انعیت ہوگی میں نے پڑے بازے الفاظ میں آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو یقین ہے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل شکیل نے اس آہنی روڑ سے مقتول فائد علی کی جان لی تھی ظاہر ہے وہ عجیب سے لہجے میں بولا ملزم نے پولس کو اور بعد میں عدالت کے روپر یہ اقرار کیا ہے کہ وقوہ کے روز وہ لگ بھگ ڈھائی پچے سیپہر مقتول کی سیڑھیاں چڑھ کر گھر تک پہنچا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس طقاسہ کی ایک موزز قوانے اسے جائے وقوہ سے بڑی افراد تفریقی عالم میں فرار ہوتے دیکھا تھا ملزم کے مجرم ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے میں نے اس کی بات بڑے تحمل سے سنی اور پھر چپتے ہوئے لہجے میں کہا میرے موکل نے موزز عدالت کے روپروں کس بات کا اقرار کیا ہے اور کس بات سے انکار اس بات کا فیصلہ ابھی ہونے والا ہے اس کے بعد ملزم سے سوال اور جواب ہوں گے مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی تفتیش اس تھیوری پر کھڑی ہے کہ ملزم نے وقوہ کے روز جائے وعدات پر جانے کا اقرار کیا ہے اور اس طقاسہ کی کسی گوانے اسے جائے وقوہ سے افراد تفریقی حالت میں جاتے دیکھا ہے اس کا مطلب ہے میں سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا اس تھیوری کی روح سے اگر ملزم مگتول کے گھر تک جانے کا اقرار نہ کرتا اور جائے وقوہ سے وہ افراد تفریقی بجائے نہتی اتمران سے ٹہلتے ہوئے چلا جاتا تو وہ قاتل کے فرم میں فٹ نہیں ہوتا تھا ورنہ آپ نے نہ اس طقاسہ کی محسوس گوانے اور نہ ہی کسی اور شخص نے ملزم کو مگتول پر آہنی روڑ کی مدد سے حملہ آور ہوتے دیکھا ہے کیا مطلب اس نے چونک کر میرے دیرف دیکھا آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بیگ صاحب وہ سلکتے ہوئے لہجے میں بولا بیری سمپل میں نے دونوں ہاتھوں کو مقصود انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا اگر آپ آلہ قتل یعنی کہ مذکورہ آہنی روڑ پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کرتے تو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس صرح کو کس نے استعمال کیا تھا مگر اس کیس پر فنگر پرنٹس کی رپورٹ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ایسا کیوں آپ ہمیں اتنا بھی ناکارا نہ سمجھیں وکیل صاحب وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درش لہجے میں بولا میں نے اس آہنی سلاکھ پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں پر کئی ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات اس طرح خلط ملط ہو چکے تھے کہ کچھ بھی بازے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر بولا زیادہ تر نشانات تو افراد خانہ بشمول مقتول کی انگلیوں ہی تھے یہ سلاکھ چونکہ مقتول کے گھر میں ہی رکھی رہتی تھی اس لئے یہ کوئی بات نہیں کہ اس پر ان لوگوں کے فنگر پرنٹس پائے جائیں ان سب نے اس سلاکھ کو چھوہ ہوگا اور اٹھا کر ادھر ادھر بھی رکھا ہوگا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آئیو صاحب میں نے بڑی رسان سے کہا آلہ قدل چونکہ مقتول کے گھر سے تعلق رکھتا تھا اس لئے افراد خانہ کے اسے چھونے یا اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے پر کوئی پابندی آئیت نہیں کی جا سکتی لیکن ملزم مقتول کے افراد خانہ میں شامل نہیں تھا اور اس طغازہ کے دعوے کے مطابق ملزم نے اسی آہنیت سلاکھ کا بار کر کے مقتول کو موت کی کھاٹ اتارا تھا آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ کو آلہ قتل پر میرے موکل کی انگلیوں کے نشانات بھی ملے تھے میں نے بتایا ہے نا وہ نشانات آپس میں خلط ملط وہ وضاحت کرنے لگا تو میں نے کتا کلامی کرتے ہوئے کہا آپس میں رول مل جانے والے ایف پی میں ملزم کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے یا نہیں میرا لہجہ اچانک چارہنہ ہو گیا یہ یا مجھے یاد نہیں وہ بوکلا ہٹا میں اس لہجے میں بولا یاد نہیں یا یاد کر کے بتانا نہیں چاہتے میں نے کھور کر اسے دیکھا آپ افراد خانہ کے فنگر پنٹ سے دل پشوری کرتے رہے اور اس بیچارے قریب کا آپ کو ذرا خیال نہ آیا جیسے آپ قتل کے الزام میں گرفتار کرنے جا رہے تھے دب کیا آپ کی نظر میں اس کیس کا سب سے اہمات بھی وہی تھا وہ کسیانے انداز میں ادھر اتھر دیکھنے لگا میں نے انتہائی غیر محسوس انداز میں آئیوں سے بہت خوچھ گلوا لیا تھا جو بات میں اس طرح سا ہی کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا جو لوگ ابتداہی سے پوری دلچسپی کے ساتھ رام سوامی کی نیلی کی کہانی سن رہے ہیں وہ میرے اشارے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے آئیوں پر میں اپنی جرہ مکمل کر چکا تھا لہٰذا روح سخن جج کی جانے مورتے ہوئے کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جنابِ آلی اس کے بعد وکیلِ استخاصہ جج کی اجازت حانسل کر کے ملسم والے کٹھرے کے پاس چلا گیا اور اپنی جرہ کا آغاز کرتے ہوئے وہ اسے سوالات کی چھکی میں پیچنے لگا میں نے اس جزلے میں اپنے موکل کو خصوصی ہدایات دے رکھی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ منو ان میری ہدایات پر عمل پیرا تھا شکیل کا سب سے زیادہ نازک پہلو نیلو فر عرف نیلی تھی اور وکیلِ استخاصہ نے اسی اجازہ سے سوالات کی فرمار کر دی تھی میں نے شکیل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس نے صبر و برداشت کی دامن کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور واقعی اس نے وکیلِ استخاصہ کی جرہ کے سامنے بڑے تحمل اور استقامت کا مظاہرہ پیش کیا تھا وکیلِ استخاصہ نے 20-25 منٹ کی جرہ کے بعد بسپائی اختیار کر لی اس کی جارہانہ کوششوں کا لپے دوباب یہ تھا کہ ملزم نے مقتول کی سب سے بڑی بیٹی نیلو فر کے ساتھ کوئی چکر چلا رکھا تھا اور وہ میٹر ریڈنگ کے بہانے وہاں پہنچتا اور بجلی کے میٹرز کو زیری منزل کی دیوار پر نصب چھوڑ کر چپے سے زینے کے راستے اوپر پہنچا تھا اپنی محبوبہ سے ملنے وکوا کے روز بھی وہ لک پک ٹھائی بجے سیپہر مقتول کے گھر پہنچا تھا اور پھر افراد تفریقِ عالم میں اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا وغیرہ وغیرہ وکیلِ استخاصہ کی اس ریسرچ میں کوئی بھی ایسا مضبوط پوائنٹ نکل کر سامنے نہیں آیا جو ملزم پر ایک قاتل کی حیثیت سے گرپ کر سکتا وکیلِ استخاصہ اپنے خرچے پر خوش تھا اور میں نے اسے اسی خوشی میں مقتلہ رہنے دیا اس نے جراکہ درکڑا دینے کے بعد ملزم کو فارق کیا تو میں اسے ایکیوز بورک کی جانب پڑ گیا میں نے ملزم شاکیل کی طرف دیکھتے ہوئے جراکہ آغاز کیا کیا یہ درست ہے کہ تمہیں مقتول کی بیٹی نیل آفر سے محبت ہو گئی تھی ہاں یہ درست ہے اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا میں اسے سچی محبت کرتا ہوں میں نے شاکیل سے ملاقات پر اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ عدالت کی کمرے میں اس کی محبت کے حوالے سے سب سے زیادہ سوالات اٹھیں گے ان میں پاس ایسے سوالات بھی ہوں گے جن سے اسے ذہنی عذیت پہنچے گی لیکن اسے کسی بھی مرحلے پر جذباتی نہیں ہونا ہے میں نے جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا سچی محبت میری نظر ملزم کے چہرے پر جمعی تھی کیا یہ تمہاری پہلی محبت ہے یا اس سے پہلے بھی اسی نویت کے تجربات ہوتے رہے ہیں اس نے بڑی شدت سے نفی میں کرتن ہلائی اور قطعی انداز میں بولا پہلی اور آخری محبت مجھے تمہاری اس پہلی اور آخری سچی محبت کا انجام کچھ خوشگوار دکھائی نہیں دے رہا میں نے مخالف وکیل کو خوش کرنے کے لیے خاص مقصد کی خاطر کہا تم پر اس وقت نیلو فر کے باپ کے قتل کا کیس چل رہا ہے اس واقعے کے بعد نیلو فر کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور وہ پلٹ کر تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی وہ پورے تمہار لہجے میں بولا میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے نیلی کے باپ کو قتل نہیں کیا میں نیلی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر وہ کسی بھی طرح نہ مانی تو میں خاموشی کے ساتھ اسے محبت کرتا رہوں گا ان حالات سے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا گویا تم واقعی اپنی محبت کو آخری محبت ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو بالکل یہی حقیقت ہے وہ مضبوط لہجے میں بولا میں نے پوچھا ایک بات تو بتاؤ میں نے مان لیا کہ یہ تمہاری پہلی اور آخری محبت ہے کیا نیلو فر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے اس کے ساتھ ذرا مختلف معاملہ ہے اس نے میری ہدایت کے مطابق جواب دیا میں نے اپنی پلاننگ کو آگے بڑھاتے ہوئے حیرت برے لہجے میں دور آیا مختلف کیا مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جناب کہ وہ ہونٹ کارتے ہوئے بولا وہ اس سے پہلے بھی ایک ناکام محبت کر چکی ہے لیکن میری دعا ہے کہ اسے اس محبت میں ناکامی نہ ہو میں نے ملزم کے آخری جملے کو سنی انسنی کرتے ہوئے استراری انداز میں استفسار کیا کیا تم موزز عدالت کے سامنے مقتول کی بیٹی کی ناکام محبت کی تفصیل بیان کرو گے مجھے سخت اعتراض چناب علی وکیل استغاسہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا اس وقت عدالت میں باہدلی مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وکیل صفائی مقتول کی بیٹی کی محبت کے افثانے سنا رہے ہیں موزز عدالت کے قیمتی وقت کو بڑی بیدرتی سے برباد کیا جا رہا ہے اس گھر کے سربرا کے قتل سے افراد خانہ پر پہلے ہی بہت ساری مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس تناظر میں مقتول کی بیٹی کی محبت کو اچھاننا کسی بھی طور پر مناسب نہیں وکیل استغاسہ کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ مرتا نہ بولے تو نہ بولے جو بولے تو کفن پھاڑ بولے وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا اور اب ایک دم پھٹ پڑا تھا میں نے اس کی مرمت کو ضروری جانا اور ترکی بہ ترکی کہا میرا ڈوئے سخنجد کی جانب تھا یور آنر ملزم اور مقتول کی بیٹی نیلوفر کی محبت اس کیس کا انتہائی متعلق معاملہ ہے لہٰذا اس پر بات کرنے سے موزید عدالت کے قیمتی وقت میں سے ایک سیکنڈ بھی زائر نہیں ہوگا استغاسہ کی پوری عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہے کہ ملزم میٹر ریڈنگ کے بہانے مقتول کی بیٹی سے ملنے چاہتا تھا بغیرہ بغیرہ ابھی مجھ سے پہلے وقیل استغاسہ خود اسی حوالے سے ملزم پر کڑی جرہ کر چکے ہیں اس کے باوجود بھی وہ میری ایسی ہی جرہ پر مہترز ہیں ان کا متعزاد رویہ میری سمجھ سے تو بالتر ہے میں نے دانستہ منافقانہ کی جگہ لفظ متعزاد استعمال کیا تھا وہ نجی میں تو آئی کہ زبان پر لے آؤں تو وقیل صفائی کی تن بدن میں مرچے پھر جاتی اگرچہ اس نے جو حرکت کی تھی اس پر وہ ایسے ہی سلوک کا مستحق تھا لیکن میری اخلاقیات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی جب میں نے ملزم سے پہلی اور آخری محبت کے حوالے سے سوال جواب شروع کیا تھا تو میں نے نوٹ کیا تھا کہ جج بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا تھا کہ اس پر اس کی توجہ تو تھی ہی لیکن محبت والے معاملے پر اس کی ساتھی دلچسپی مجھ سے چھپی نہیں رہی تھی پھر اس نے میرے مشاہدے کی تصدیق بھی کر دی اس نے وقیل صفائی کے اعتراض اور میری وضاحت کو سنا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اوبجیکشن رول آؤٹ مسٹر پیک پلیز پروسیڈ میں نے فاتحانہ انداز میں وقیل صفائی کی طرف دیکھا اور تبارہ ملزم کے جانے متوجہ ہو گیا ہاں تو تم بتا رہے تھے میں نے ملزم سے استفسار کیا مقتول کی بیٹی نیلو فر اس سے پہلے بھی ایک ناکام محبت کر چکی ہے جی جی ہاں ملزم نے جواب دیا کیا تم محسز ادارت کو بتاؤ گے کہ تم سے پہلے نیلو فر کی زندگی میں کون آیا تھا اس بے وفا شکت کا نام نویت ہے کہیں تم اسی نویت کی بات تو نہیں کر رہے جو تم سے پہلے میٹر ریڈنگ کے لیے مقتول کے گھر آیا کرتا تھا میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی جرہ کو آگے پڑھایا ملزم نے جواب دیا جی ہاں وہی نویت وہ خیر پر کر رہنے والا تھا نیلو فر یہی سمجھتی رہی کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے لیکن اس تغباز نے نیلی ہی کی ایک دوست پر بین سے شادی کر لی اوہ سبر دست ریٹی میں نے افسوس ناک انداز میں گدن ہلائی اور کہا بیچاری نیلو فر کیا قسمت پائی ہے اس نے بھی پھر ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک پوچھ لیا کہیں تمہارا بھی ایسے کوئی ارادہ تو نہیں تھا نہیں جناب میں تغباز اور بے وفا نہیں ہوں وغیری سنجیدگی سے بولا بہت اچھی بات ہے میں نے سرانے والے انداز میں کہا میں اس کیس میں بکیلے صفائی کی حصیت سے شامل تھا لیکن میری جرہ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا تعلق اس تغاظہ سے ہو اور ایسا رویہ میں نے چاند پوچھ کر اپنایا ہوا تھا اور جرہ کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ملزم سے پوچھا کیا تمہیں معلوم تھا مقتول کی پوری نو اولادیں ہیں جی ہاں اچھی طرح معلوم تھا ان نو میں سے تین بڑے بیٹے اپنے باپ مقتول باہد علی کے ساتھ سے پہت تک دکان میں مصروف رہتے تھے لیکن نیلوفر سمیت باقی چھ بہن بھائی گھر میں موجود ہوتے تھے اور ان کی والدہ بسم اللہ بیگم بھی تم سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے بھرے پورے گھر والی نیلوفر سے تم کیوں کر میل ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اس نے جواب دینے سے پہلے شرمندہ سی نظر سے جج کی طرف دیکھا اس نظر میں نظامت نہیں بلکہ شرم اور چھجک چھلکتی تھی پھر وہ مستحقم لہجے میں مجھے بتانے لگا بات دراصل یہ ہے جناب کہ ہم نے آپس میں پاتچیت کے لیے کوڈ ورڈز مقرر کر رکھے تھے جو ایک مخصوص قسم کی سیٹی اور دستک پر مشتمل تھے میں جب بھی نیلوفر سے ملنے چاہتا تو سیری منزل پر میٹرز کے پاس رکھ کر ایک خاص انداز میں سیٹی بجاتا تھا اور اس کے بعد اپنی نوٹ بک کھول کر ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں میٹرز کی ریڈنگ لے رہا ہوں میری سیٹی کی مخصوص آواز پر نیلوفر مشتق پہنچ جاتی اور اس کے لیے مصبات کرنا ممکن و محفوظ ہوتا تو وہ اپنے گھر کے داخلی دروازے پر دستک دیتی تھی اندر سے اس مخصوص دستک سے میں سمجھ جاتا کہ لائن کلیر ہے میں محتاط قدموں سے زینے چڑھ کر اوپر پہنچ جاتا نیلوفر اپنے دروازے پر آ جاتی اور ہم چند پیار بھری باتیں کر لیتے اگر نیلوفر کی نظر میں یہ ملاقات ممکن نہ ہوتی تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی بس یہی تھا ہمارا طریقہ اکار خاصہ رومانٹک اور سنسنی خیص طریقہ اکار تھا میں نے سرانے والے انداز میں کہا بلکہ بڑی حد تک خطرناک بھی مقتول کے افراد خانہ تو رہے ایک طرف از ہی علاوہ زیری منزل پر بھی دو فیملیز آباد تھیں تم کسی کی نظر میں بھی آ سکتے تھے یہ تمام تر معلومات مجھے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم نے فراہم کی تھی اور یہاں پر میں ان باتوں کو ایک خاص مقصد کی خاطر سامنے لا رہا تھا اور مجھے اپنے اس مقصد میں پوری طرح کامیابی ہو رہی تھی میں غیر محسوس انداز میں اس کیس کے پلڑے کو اپنی طرف چھکا تر چلا جا رہا تھا میں نے کٹیرے میں کھڑے ملزم سے سوال کیا تم نے بیان دیا ہے اور تھوڑی در پہلے وکیلے استغاسک کے ایک سوال کے جواب میں یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ وقوا کے روز تم کموں بے ٹھائی بجے سے پہل میٹر ٹریٹنگ کے بہانے مقتول کے گھر پہنچے تھے کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ اس روز مقتول کی نو کی نو تخلیقات اپنے مامو کے ہمراہ ہیدرباد گئی ہوئی تھی جی نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی میں یہ بات نہیں جانتا تھا کیا وقوا کے روز تم نے بجلی کے میٹرز کے پاس رکھ کر اپنے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تھی میں نے تیز آواز میں دریافت کیا یا یوں ہی اوپر چلے گئے تھے یوں ہی اوپر جانے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا جناب وہ ایک چھوٹ چھوٹی لے کر بولا اس کا مطلب ہے کہ تم نے سیٹی بجائی تھی جی ہاں بجائی تھی کیا تمہاری سیٹی کی جواب میں مخصوص دستک کی آواز ابری تھی بلکل ابری تھی وہ قطعیت سے بولا جب ہی تمہیں اوپر گیا تھا تم اوپر پہنچے تو کیا نیلو فر سے ملاقات ہوئی جی نہیں اس نے جواب دیا وہ دروازے پر نہیں آئی تھی وہ دروازے پر نہیں آئی تو تم نے کیا دیکھا تھا مجھے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ وہ مخصوص دستک کا اشارہ دینے کے باوجود بھی دروازے پر آئی کیوں نہیں وہ میرے سوال کی جواب میں فزاحت کرتے ہوئے بولا میں نے چند لمحے دروازے کے سامنے رکھ کر اس کا انتظار کیا اس دوران میری نگاہ زینے پر بھی جمعی رہی کہ نیچے رہنے والوں میں سے کوئی مجھے وہاں کھڑا نہ دیکھ لے اور دل میں یہ خشا بھی تھا کہ کہیں نیلو فر کی بجائے اس کی امہ دروازے سے نہ نکل آئے اگرچہ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے جب نیلو فر نے سیٹی کے جواب میں دستک دی تھی تو پھر اس کو دروازے پر نمودار ہونا چاہیے تھا وہ سامنے نہیں آئی تو مجھے تشویش نے کھیل لیا ویسے میں نے اپنے ذہن میں یہ بہانہ سوچ رکھا تھا کہ اگر نیلو فر کی ماں یا باپ سے کبھی سامنا ہو گیا تو میں ان سے کہوں گا آپ لوگوں کا میٹر بہت سوس چل رہا ہے جہذا میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گھر میں بجلی کے کون کون سے آلات استعمال ہو رہے ہیں اگرچہ کسی میٹر ریڈر کو ایسی کسی انکوائری کا اختیار حاصل نہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر کسی امرجنسی کی صورت میں اس بہانے سے کام چلائے جا سکتا تھا وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر کہا جب دو منٹ جب دو منٹ گزر جانے کے پاوجود بھی نیلو فر دروازے پر نمودہ نہ ہوئی تو میری تشویش میں سنگینی بھی شامل ہو گئی اس کے علاوہ گھر کے اندر پھیلا سناٹا بھی ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہا تھا لیکن چونکہ میں سیٹی کی جواب میں دستک کی آواز سن چکا تھا اس لئے مجھے یقین ہو گیا کہ نیلو فر ضرور گھر کے اندر موجود ہوگی میں نے تھوڑی حمد سے کام لیا اور بند دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر دیکھا تاکہ صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے اور اسی وقت مجھے ایک شدید چھٹکا لگا ملزم یکتم خاموش ہوا تو میں نے استرادی لہجے میں استفسار کیا تمہیں چھٹکا کیوں لگا تھا کیا اس دروازے میں کرنٹ ٹوڑا تھا کرنٹ نہیں جناب وہ چھٹکا حیرت کے سبب تھا کیونکہ میرے ہاتھ کی دباؤ سے وہ دروازہ باہستگی کھلتا چلا گیا تھا ملزم نے سنسنی خیز انداز میں انکشاف کیا اور اس کھلے ہوئے دروازے سے میں نے ایک بہشتناک منظر دیکھا بہشتناک کیسا بہشتناک منظر میں نے گہری سنجید کی سے سوال کیا وہ سیمی ہوئی آواز میں بولا میں نے دیکھا نیلو فرقباب واحد علی اندھے موف سامنے فش پر پڑا ہوا تھا بیرونی دروازے کے قریب ہی کامن میں پھر تم نے کیا کیا میں نے استفسار جاری رکھا کیا تم مقتول کی گھر میں داخل ہوئے تھے نہیں جناب اس نے ایک چھڑ چھڑی لے کر نفی میں گردن ہلائی میں مقتول کو ایسی حالت میں فش پر پڑے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا میں نے آؤ دیکھانا تھا پھلٹے قدموں پاپس لوٹ آیا اور پھر میں جلد جزا جلد جائے وقوہ سے دور ہوتا چلا گیا غالباً باپسی کی راہ اختیار کرتے ہوئے تم تقریباً دوڑنے لگے تھے تب ہی استغاثہ کی ایک موزز گواہ کو ایسا لگا کہ تم افرہ تفریقی عالم میں جائے وقوہ سے فرار ہو رہے ہو ہے نا جناب ملزم نے خوفزدہ انداز میں اپنی بات کو آگے پڑھایا میری آنکھوں نے جو فہشتناک منظر دیکھا تھا اس کے بعد وہاں ایک لمحہ رکنے کی گنجائش بھی نہیں بچتی تھی نیلو فر کے باپ کی حالت کو دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا میں وہ منظر دیکھ کر اس قدر دہشہ زدہ ہو گیا تھا کہ ان لمحات میں نیلو فر بھی میرے ذہن سے محف ہو گئی بس اس وقت میری سوچ میں صرف ایک ہی بات باقی رہ گئی تھی کہ مجھے پہلی فورصت میں وہاں سے دور چلے جانا چاہیے اور میں نے ایسا ہی کیا میں نے روح سخن جج کی جانے مورتے ہوئے نہایتی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب آلی اس کے ساتھی عدالت کا مقررہ بک ختم ہو گیا جج نے دس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا تکاورٹس ایڈ چانڈ فوجداری مقدمات میں ابتدام عموماً مہینے بھر کی تاریخیں دی جاتی ہیں لیکن میں نے اس کیس میں جج کی ذاتی دلچسپی کو خاص طور پر نوٹ گیا تھا میں نے محسوس گیا کہ وہ جلدی سے جلد اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اگلی پیشی پر استغاثہ کی جانب سے دو گواہ پیش کیے گئے ان میں ایک ملزم کا ٹھیکے دار بہرام تھا اور دوسری گواہ مقتول کی زیری منزل بالی ایک قرائدار سبیدہ پائی تھی بہرام نے سچ بولنے کا خلف اٹھایا اور پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا اس کے بعد وکیل استغاثہ جس سے اجازت لے کر جرہ کے لیے وٹنس پورک کے قریب چلا گیا وکیل استغاثہ لگ پھر پندرہ منٹ تک کھما پھرا کر گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا اور وہ وکیل استغاثہ کے حسب منشا جواب بھی دیتا رہا وکیل استغاثہ کا سارا زور یہ ثابت کرنے کے لیے تھا کہ ملزم بہتی چالاک شک تھا وہ مقتول کی بیٹی سے ملنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے تراشتہ رہتا تھا اور بہرام سے اس نے کئی مرتبہ درخواست کی تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی اسی علاقے میں لگائے اپنی باری پر میں جرہ کے لیے بہرام والے کٹھیرے کے قریب گیا اور چند لمعات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا چاہزہ لیتا رہا پھر استغاثہ کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صرف ایک سوال کیا بہرام صاحب کیا ملزم سے کسی قسم کی دشمنی رکھتے ہیں نہیں اس نے قطعیت سے چواب دیا میں نے جرہ موقوف کر دی تھوڑی دیر کے بعد بہرام کو عدالت کی کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور اب اس کی جگہ وٹنس بوکس میں صبح دبائی کھڑی نظر آ رہی تھی صبح دبائی نے اپنا حلفی عبیان ریکارڈ کر آیا تو وکیل استغاثہ جرہ کے لیے اس کے پاس چلا گیا میں یہ دیکھا حیران ہوا کہ وکیل استغاثہ نے اس گواہ پر کوئی خاص جرہ نہیں کی تھی حالانکہ صبح دبائی ایک حوالے سے اس کیس میں آئی وٹنس یعنی کہ چشم دید گواہ کی حیثیت رکھتی تھی اور وہ اس بات کی دعوے دار تھی کہ اس نے وقوہ کے روز ملزم کو مقتول کے گھر سے بڑی افرہ تفریقی عالم میں فارغ ہوتے دیکھا تھا وکیل استغاثہ نے صبح دبائی کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت حانسل کرنے کے بعد گواہوں والے کٹھےرے کے قریب آیا میں صبح دبائی کو رسمی سے سوالات تک محدود نہیں رکھ سکتا تھا میں نے چند لمحات تک خاموش نظر سے اس کی شخصیت سراپا اور چہرے کے خال و خط کا جائزہ لیا اور پھر گلہ صاف کرتے ہوئے سوال کیا سبیدہ بائی آپ کو مقتول کے قرائدار کی حیثیت سے اس پورشن میں رہتے ہوئے کم و بش کتنا عرصہ ہوا ہے اس نے جواب دیا آنے والی کرمیوں میں پورے چار سال ہو جائیں گے اس دوران آپ کو مقتول یا اس کی فیملی سے کسی قسم کی کوئی بڑی شکایت پیدا ہوئی مقتول سے ہمیں صرف ایک ہی شکایت تھی اس نے بتایا جس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا آپ کی مذکورہ شکایت کا زیر سماعت کے اس سے کوئی تعلق نکلتا ہے میرا خیالیں نہیں لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں وہ دراصل بات یہ ہے کہ اس گھر میں کل تین فیملی ایسا بات تھی یعنی بالائی منزل پر مقتول اور زیری منزل کے دو پورشنز میں ہم لوگ اور قدیر بٹ کی فیملی لیکن بجلی اور گیس کا استعمال مشترکہ تھا پورے گھر میں بجلی اور گیس کی سپلائی کے لیے صرف ایک ایک میٹر نصب تھا جو بھی حرماب بلاتا مقتول اس رقم کو تین برابر حصوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا جو کہ سراصل نائنصافی والی بات ہے مقتول کی فیملی گیار افراد پر مشتمل تھی اور ان کے ہاں مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا لہذا بجلی اور گیس کو استعمال قرائداروں کی بنسبت زیادہ تھا جبکہ ہماری دونوں قرائداروں کی فیملیاں بہت چھوٹی تھیں اور ہمارا استعمال بھی کم تھا میں نے زبیدہ کی اس شکایت کو پوری توجہ سے سنا اور پھر میں زبیدہ بائی کو برہ راز سیر سماعت کیس کی طرف لے آیا زبیدہ صاحبہ آپ اس کیس میں اس حوالے سے چشمدید گواہ ہیں کہ وقوع کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کے گھر سے بڑی افرہ تفری کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا تھا جسے آپ کو ایسا لگا کہ بالائی منزل پر کچھ کڑ پڑ ہو چکی ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اس نے ٹھہرے ہوئے لہچے میں جواب دیا میں نے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا بلکہ جب میری اس پر نکاح پڑی تو یہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا اسے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ یہ اوپر کیا کرنے گیا تھا اور یوں خبرات بھرے انداز میں رخصت کیوں ہو رہا ہے جبکہ اس کا کام تو میٹر چیک کرنا تھا جو زیری منزل پر سیڑھیوں کے شروع میں ہی دیوار پر لگا ہوا ہے میں نے ایک یوز بوکس میں کھڑے ملزم شکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس تغاسق کی موزز گواں سبیدہ بائی سے سوال کیا کیا آپ کو یقین ہے پکوہ کے روز آپ نے اسی شک کو سیڑھیوں کے راستے افرتفری کے عالم میں بالائی منزل سے زیری منزل کی طرف آتے دیکھا تھا جی ہاں مجھے سو فیصد یقین ہے آپ وقت کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت دن کے دو ڈھائی بجے ہوں گے کیا اس وقت آپ کے شوہر گھر میں موجود تھے جی نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی فاروق کی فنیچر کی دکان ہے وہ صبح دس کیارہ بجے ایک گھر سے نکلتے ہیں اور پھر رات کو آٹھ بجے کے بعد ہی واپس لوٹتے ہیں صبح دبائی وقوہ کے روز جب آپ نے ملزم کو مقتول کی سیڑھیاں اترتے دیکھا صبح دبائی وقوہ کے روز جب آپ نے ملزم کو مقتول کی سیڑھیاں اترتے دیکھا اس وقت آپ کہاں کھڑی تھی اور کیا قدعی تھی میں نے جرہ کے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے سوال کیا صبح دبائی نے جواب دیا میں اس وقت اپنے پورشن کے داخلی دروازے میں کھڑی تھی اور میں دراصل کچھرے والی ٹوکری کو باہر رکھنے آئی تھی سوپیدہ نے جواب دیا سویپر دبائی کے بعد تو آتا ہے لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں وہ دو بجے سے لے کر شام چھ بجے تک کسی وقت بھی آ سکتا ہے وہ دراصل مونسپل کورپیشن کا ملازم ہے صبح وڈیوٹی پر جاتا ہے اور شام میں وہ گھروں سے کچھرا لیتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پوک کسی بھی وقت آ سکتا ہے وقوہ کے روز اس نے چھٹی کر لی تھی صبح دبائی خاصی پاتونی عورت تھی اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے کرتے ادھر ادھر کی زیادہ سناتی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا وقوہ کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کی سیڑھیوں سے افرہ تفریقی عالم میں فرار ہوتے دیکھا تھا کیا یہ اوپر بھی آپ کے سامنے ہی گیا تھا جی نہیں میں نے اسے اوپر جاتے نہیں دیکھا البتہ وہ الجھنزتہ انتاز میں جملہ دھورہ چھوڑ کر یکا یک خاموش ہو گئی البتہ کیا صبح دبائی میں نے اس تراری لہجہ میں اس تفسار کیا وہ تعمل کرتے ہوئے بولی میں نے ملزم سے تھوڑی دیر پہلے چمکی کو اوپر جاتے دیکھا تھا چمکی میں نے با آوازیں بلند دھورایا یعنی مقتول کی پڑوسن ڈوبینا اور چمکی جس کا شخص سعودی عرب گیا ہوا ہے جی ہاں میں اسی عورت کی بات کر رہی ہوں صبح دبائی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ چمکی کو آپ نے کتنے بجے مقتول کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا میرا خیال ہے کہ وہ ایک اور ڈیڑھ بجے کے بیچ کا کوئی وقت تھا چمکی مقتول کے گھر کیا لینے گئی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال گیا مجھے کیا معلوم وہ ادھر کیوں گئی تھی مقتول کی بیوی بسم اللہ بیگم سے آج کل اس کی بڑی گہری دوستی ہے وہ اسی سے ملنے گئی ہوگی صبح دبائی کے لئے جب میں موجود تنس کو میں نے فاضح طور پر محسوس کر لیا تھا لہٰذا حقیقت تک رسائی کے لئے میں نے اس سے استفسار کیا آپ کے انداز سے چھلکتا ہے کہ چمکی کا آپ کے گھر آنے جانا نہیں کیا آپ کی اس سے دوستی نہیں کیا کوئی ناراض کی چل رہی ہے جب دوستی نہیں تو پھر ناراض کی کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ برا سا مہو بناتے ہوئے پولی مقتول کی پڑوسن قرائدار روبینا آف چمکی کے بارے میں میں نے تفصیلی معلومات جمع کر لی تھی یہ تو اچھا ہوا کہ زبیدہ بائی کے موں سے اس قزے کے نکل آیا بنا مجھے از خود اس کرکار کو زیر سمات کیس میں داخل کرنا تھا میں نے زبیدہ بائی سے کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ چمکی کو پسند نہیں کرتی کوئی بھی گھر بار والی عورت اسے پسند نہیں کرتی اس بار سبیدہ بائی کے لہجے میں ناپ پسند دیدگی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی نفرت بھی شامل ہو گئی میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں اس تفسار کیا کیوں چمکی میں ایسی کونسی خرابی ہے یہ بڑی خطرناک عورت ہے جناب وہ سپارٹ لہجے میں بولی میں نے پوچھا خطرناک کن معنیوں میں وہ متعذب سب لہجے میں بولی محسوس اپنے شوہر کے عدم موجودگی کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے جناب میرا مطلب ہے کہ اس سے دوسری عورتوں کے شوہروں پر ڈوری ڈالنے کا مرض لاحق ہے اللہ ہر شکت کو اور ہر شوہر کو ایسی عورت سے بچائے یہ گھر اجارنے کی بڑی ماہر ہوتی ہیں اس نے لمحے بر کو خاموش ہو کر ایک چھوچری لی اور پھر کہا میں نے اس کی اسی کوالیٹی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے گھر میں عمد و رفت کا موقع نہیں دیا میں اپنے گھر پار میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں اور اس پرسکون زندگی میں کسی قسم کا کوئی انتشار پرداشت نہیں کر سکتی میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ تو واقعی آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے کیا مقتول کی بیوی چمکی کی اس کوالیٹی سے واقف نہیں تھی اس تغاصنے صبح دبائی کو ملزم کے حوالے سے ایک چشمدی گوا کی حیثیت سے عدالت میں پیش کیا تھا لیکن میں نے اپنی مہارت استعمال کرتے ہوئے انتہائی غیر محسوس انداز میں اس کا سٹیرنگ اپنے مقصد کی جانب کھما لیا تھا اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا واقعی ہونا تو چاہیے بسم اللہ بیگم کوئی بدھو قسم کی عورت تو ہے نہیں کہ چمکی کے تیوروں کو نا پہچانتی ہو اس کے باوجود بھی اگر وہ چمکی کو اپنے گھر میں آزاد دانا آنے جانے دیتی تھی تو یقینہ نے اس نے اس حوالے سے کچھ سوچ رکھا ہوگا ممکن ہے سوچ رکھا ہو میں نے گراہ لگاتے ہوئے کہا مقتول تو اب عمر کی اس منزل کو پہنچ چکا ہے جہاں ایسے چونچروں کی طرف دھیانی نہ جاتا ہو بس رہنے دیں صبح دبائی نے اپنے ہاتھ کو محسوس انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا مردوں کی ایک خاص نفسیات ہوتی ہے وہ بولتے بولتے اچانک چک ہو گئی جملہ دورت چھوڑنے کا انداز بتاتا تھا کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی بھول گئی ہے میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جم آتے ہوئے پوچھا کیا آپ نے اس حسلے میں مقتول کی بیوی کو خبر دار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی میں اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہوں جناب وہ گہری سنجید کی سے بولی میں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتی اور مجھے اس بات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے میں نے ستائشی نظر سے اس تغاست کی گواہ کو دیکھا اور پوچھا وقوہ کے روز آپ نے ملزم کو دو دھائی بجے جائے وقوہ سے خبرات کے عالم میں فرار ہوتے دیکھا لیکن آپ کو اس کی آمد یا وقت آمد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ازیہ علاوہ آپ نے اسی روز ایک اور ڈیڑھ وجہ کے درمیان مقتول کی پڑوسن روبینا اور چمکی کو مقتول کے گھر کی طرف چاہتے ہوئے دیکھا ذرا سوچ کر بتائیں چمکی کی واپسی کتنے وجہ ہوئی تھی مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں یعنی آپ نے چمکی کو مقتول کے گھر سے واپس جاتے نہیں دیکھا تھا جی ہاں آپ بلکہ درست کہہ رہے ہیں سبیدہ نے چواب دیا میں نے پوچھا کہ چمکی کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس روز مقتول کے تمام بچے اپنے ماموں کے ساتھ ہیدرباد گئے ہوئے تھے اور اس کی بیگم بھی اپنی بہن سے ملنے نیو کراچی چلی گئی تھی میں چمکی کی معلومات سے واقعیت نہیں رکھتی کیا آپ خود یہ حقیقت جانتی تھی مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ مقتول کے بچے اپنے ماموں کے ہمراہ گئے ہیں سبیدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں چواب دیا کہاں گئے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی خبر تھی کہ مقتول کی بیگم نیو کراچی گئی ہوئی ہے اوکے میں نے چراکے سیسرے کو سمیٹھتے ہوئے کواہ سے اس تفسار کیا اس تخصہ کی عمارت اس نکتے پر کھڑی ہے کہ ملزم اور مقتول کی بیٹی نیلی کے درمیان پیار و محبت کے معاملات چل رہے تھے اور ملزم اکثر و پیشتر موقع پا کر نیلی سے میل ملاقات بھی کر لیتا تھا آپ اس بارے میں کیا جانتی ہیں میں نے بتایا ہے نا میں اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہوں دوسروں کی ٹو میں رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں اور مجھے اس کیس سے پہلے یہ معلوم بھی نہیں تھا ملزم اور نیلی کے معاملے کا میں تو ملزم کو صرف ایک میٹر ریڈر سمجھتی تھی اور اسی لئے پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی اسی لئے مجھے شدید حیرت بھی ہوئی تھی کہ ملزم مکتول کے گھر کیا لینے گیا تھا اور یوں افرہ تفنی میں وہ فرار کیوں ہو رہا ہے میں نے کہا سبیدہ صاحبہ وہ بات دراصل یہ ہے کہ ملزم کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نیلی حیدرباد گئی ہوئی ہے وہ اس سے ملنے اوپر پہنچا اور نیلو فرق کی بجائے مکتول کی لارس سے جب اس کا سامنا ہوا تو وہ بہت زیادہ خبرہ گیا اور پھر اسی خبرات میں وہ چائے وقوا سے فرار ہوا تھا اچھا اس نے بڑے گمبھیر اور پرسرار انداز میں سر کو اسباتی چمبش دی میں نے روئے سکن جت کی جانے مورتے ہوئے موڈب لہجے میں کہا مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا وقیل استغاثہ نے جس سے درخواست کی جناب علی میں چاہوں گا کہ کیس کی آئندہ پیشی کسی ایسے دن رکھی جائے جب موزز عدالت میں کسی اور کیس کی سمات نہ ہو تاکہ ہمارے کیس کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے آپ ایسا کسی خاص وجہ سے چاہتے ہیں جج نے وقیل استغاثہ سے استغاثہ کیا جناب علی آنے والی پیشی پر میں استغاثہ کی سب سے اہم گواہ اور مقتول پاہد علی کی بیوہ بسم اللہ بیگم کو شہادت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اور مسکورہ گواہ پر میری جرہ توالت بھی کھیج سکتی ہے اس روز میں ملزم کو مجرم ثابت کر کے دکھاؤں گا جج نے میری طرف دیکھا اور پوچھا مسٹر بیگ آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں نوٹ اٹھ آل گیور آنر میں نے ٹھوس لیجے میں کہا وقیل استغاثہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر کے در حقیقت میرے خیال میرے خیالات کی ترجمانی کی ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں بسم اللہ بیگم پر جرہ خاصی سیر حاصل ہونی چاہیے اس طغازہ کی اس اہم گواہ کو اس حوالے سے انفرادیت حاصل ہے کہ سب سے پہلے مقتول کی لہش کو اسی نے دیکھا تھا جب وہ نیو کرانچی سے واپس لوٹی تو اس کے شوہر کو قدل کیا جا چکا تھا اور میں نے لمحادی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا اور آئندہ پیشی پر میں بھی ایک چھوٹا سا آئٹم پیش کرنا چاہتا ہوں آئٹم جج نے الجھن سردہ نظر سے مجھے دیکھا میں نے اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے کہا یسی اور آنر میرے فاضل دوست کا دعویٰ ہے کہ وہ آئندہ پیشی پر میرے موقع کو مجرم ثابت کر کے دکھائیں گے میرا آئٹم اسی سسلے کا توڑ ہے میں اپنے موقع کو بے گناہ سمجھتا ہوں مسٹر بیگ کیا آپ یقیناً اپنے توڑ سے ملزم کو بے قصور ثابت کر کے دکھائیں گے جی ہاں میں نے سر کو تازیمی جنبش دی اور کہا نہ صرف یہ کہ میں اپنے موقع کو بے گناہ ثابت کر دوں گا بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں مقتول واحد علی کے اصل قاتل کو بھی بے نقاب کر کے دکھا دوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل قاتل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں ایپسی لیٹری یور آنر میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا لیکن میں آئندہ پیشی سے پہلے اس حصے میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا ایسو کے مسٹر بیگ جج نے پورتوال لہجے میں کہا میں نے وکیلے استغاسہ کی جانب دیکھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں الچھانوں اور انتشوں کا ایک جال سب پھیل گیا تھا اور کچھ ایسی ہی کیفیت آئیو کریم بخش کی بھی تھی وہ بھی مجھے خدشات اور تفکرات میں کھرا ہوا نظر آیا میں نے اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے جو خاص آئیٹم پیش کرنے کی بات کی تھی اس نے مخالف دھڑے کو واقعیتاً پریشانی میں ٹال دیا تھا جو میرے لیے تمانیت کا باعث تھا میں دوبارہ جج کی جانے متوجہ ہوا یور آنر میں نے نیایتی فرما پرطاری سے کہا موزد عدالت سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ آئندہ پیشی پر مقتول کی بیوہ بسم اللہ بیگم کے علاوہ اس کی پڑوسن روبینا اور چمکی کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے چمکی کو کیوں وکیل اس تغاثہ نے فوراں اعتراض چڑھ دیا اس کا زیر سماعت کیسے کیا تعلق ہے تعلق ہے لیکن آپ نے یہ تعلق نبھانے کی سبیدہ بائی نے وکیل کے روز اسی چمکی کو جائے وکیل یعنی مقتول کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا اینی ہاؤ میں نے جملہ دھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور کہا چمکی کے اس کیسے تعلق پر بات میں بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے فیلحال تو میں اسے اپنے آئٹم میں ایک کردار کی حیثیت سے شامل کرنا چاہتا ہوں چمکی کو بھی اور سبیدہ بائی کو بھی اس لیے اگر آئندہ پیشی پر یہ دونوں کردار عدالت کی کمرے میں موجود ہوں تو میرے آئٹم کا لفت دوبالہ ہو جائے گا درس آل یور اونر جج نے میری فرمائی پوری کرنے کے اکام چاری کر کے عدالت برخواست کر دی منظر اسی عدالت کا تھا وٹنس باکس میں مقتول کی بیوہ بسم اللہ بیگم کھڑی نظر آ رہی تھی وہ اکام سی شکل و صورت کی مالک عورت تھی اس وقت اس کے چہرے پر بیوہ کی مخصوص افسرگی چھلک رہی تھی میں نے اس کی عمر کے بارے میں ارتالیس کا محتاط اندازہ قائم کیا کسرت اولاد کی وجہ سے اس کی صحت مختوش اور قسم پرسی کی حالت میں تھی میری مطلوبہ دیگر دونوں عورتیں بھی اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھیں صبح دبائی سے تو گزشتہ پیشی پر بھرپور ملقات ہو گئی تھی اب میرا فوکس یعنی کہ میری نگاہ کا فوکس روبینہ اور چمکی پر تھا مجھے معلوم تھا کہ چمکی کی عمر پیتیس سے زیادہ ہے لیکن وہ پچیس سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی وہ تیکھے اور پرکشش نکوش کی حامل ایک جازب نگاہ اور نظر فریب عورت تھی صبح دبائی نے پچھلی پیشی پر اس کی جس اسپیشل کالیٹی کا ذکر کیا تھا اگر اس میں کوئی کلام نہیں تھا تو پھر میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہوگی سبیدہ بائی اور چمکی آپس میں خاصے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی چمکی نے دوسری طرف رکھ کر رکھا تھا اور اس کا فاضح مطلب یہی تھا کہ سبیدہ کے ذرنی خیالات جو اس نے عدالت میں ظاہر کیے تھے اس کی رپورٹ چمکی تک پہنچ گئی تھی جت کی آمد کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا جت نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس تفسار کیا مسٹر بیگ پہلے اس تخاصہ کی گواہ کا بیان ہوگا یا آپ اپنا آئٹم پیش کریں گے کیا آپ دونوں وکیل خضرات نے اس سسلے میں آپس میں کچھ تے کیا ہے ہمارے بیچ کچھ تے نہیں ہوا چنابی حالی میں نے بڑی رسان سے جواب دیا لیکن اگر پہلے گواہ کا بیان ہو جائے اور وکیل سرکار گواہ پر جرہ کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا میں اپنا آئٹم اس کے بعد پیش کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تخاصہ کی گواہ پر جرہ نہیں کریں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور جرہ کروں گا جنابی حالی میں نے موتدل انداز میں جواب دیا مگر آئٹم کی پیش کرش کے بعد اوکی مسٹر بیگ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر کسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا لی اس کے بعد مقتول کی بیوہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا اس بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی وہ اسی سے ملتا جلتا بیان پہلے پولیس کو بھی دے چکی تھی یعنی کہ وقوہ کے روز وہ اپنی بہن سے ملنے نیو کراچی گئی تھی اور اسی صبح سارے بچے اپنے ماموں کے ہمراہ حیدرباد چلے گئے تھے گھر میں صرف مقتول ہی تھا اس روز گوشت کا ناغہ تھا لہٰذا مقتول کو فرصت ہی فرصت تھی وہ گھر میں پڑا آرام کرتا رہے یا باہر جا کر دوستوں سے گف شپ کرے بیوہ بسم اللہ بیگم کے بیان کے مطابق جب سے پہر میں وہ نیو کراچی سے واپس لوٹی تو اس سے گھر کا داخلی دروازہ غیر مقفل ملا دروازے کی کیوار تو بھڑے ہوئے تھے لیکن اندر سے ان پر کنڈی وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی اس نے یہی سوچا کہ اگر دروازے پر تالہ موجود نہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مقتول گھر میں موجود ہے لیکن یہ بات اسے چھپنے لگی کہ مقتول نے دروازے کو اندر سے کنڈی کیوں نہیں لگا رکھی بہرحال وہ دروازہ کھل کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور اسی وقت مقتول کی لاشور اس کی نظر پڑی اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی تھی وکیل استقاصہ اپنی باری پر جرہ کے لیے وٹنیس باکس کے قریب چلا گیا اس کی ساری جرہ کا لپے لباب یہ تھا کہ ملزم ایک شاتر اور چالاک شک تھا اس نے چال بازی سے مقتول کی بیٹی نیلی کو اپنی محبت کی جال میں پھانس لیا تھا جب بسم اللہ بیگم کو ملزم کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے ملزم کو کھری کھری سنا ڈالی اور کہا کہ وہ آئندہ ادھر کا رکھ نہ کریں اس پر ملزم نے مقتول کی بیوی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی محبت میں سچا ہے اور نیلی سے شادی کرنا چاہتا ہے نیلی کی مہنگ کو اس بات کا یقینہ آیا اور اس نے محض ملزم کو آزمانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر اس کی نیت میں کوئی فتو نہیں تو وہ موقع دیکھ کر پرہ حراث مقتول سے اس سسلے میں بات کرے گی بسم اللہ بیگم یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ملزم اپنے عزائم میں کس حد تک پکا ہے پھر جب بسم اللہ بیگم کا بھائی کرنچی آیا تو اتفاق سے اسی روز اس کی ملزم سے ملاقات ہو گئی وہ میٹر ریڈنگ کی وجہ ان کی سیڑھیوں میں موجود تھا بسم اللہ بیگم نے ملزم سے کہا کہ آئندہ روز وہ دوپیر کے بعد آ کر مقتول سے ملاقات کر لے اس وقت مقتول گھر میں اکیلا ہی ہوگا لہٰذا وہ سکون سے اپنی بات مقتول تک پہنچا سکے گا پخیرہ پخیرہ ملزم کے بیان اور میری معلومات کے مطابق ملزم اور بسم اللہ بیگم کے درمیان نیلی سے محبت والے معاملات پر کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اس کا بازے مطلب یہی تھا کہ اس حوالے سے بسم اللہ بیگم نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا اور یہ خاصی تشویشناک بات تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملزم کو قتل کے کیس میں بھسانے کی خواہاں ہیں یہ خواہش اس کی اپنی تھی یا وہ کسی دباؤ میں ایسا کر رہی تھی اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا جب کوئی انسان دروگوئی کا سہرہ لیتا ہے تو وہ یقیناً کوئی جرم کا اعتقاب کر چکا ہوتا ہے یا جرم کرنے چاہ رہا ہوتا ہے اور یا پھر وہ کسی دوسرے کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کیس میں بسم اللہ بیگم کا کیا کردار تھا اور وہ کس مقصد کی خاطر چھوٹ سے کام لینے کی کوشش کر رہی تھی اس کا مجھے سراغ لگانا تھا وکیل استخاصہ نے بسم اللہ بیگم کو فارغ کیا تو جج نے مجھ سے پوچھا آپ کونسا آئٹم پیش کرنا چاہتے ہیں میں نے کھاکا کر گلہ صاف کیا اور کٹیرے میں کھڑی بسم اللہ بیگم کے پاس پہنچ گیا پھر جج کی اجازت سے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا بسم اللہ صاحبہ کیا آپ کو کیرم کا کھیل کھیلنا آتا ہے اس نے سجی وہ قریب سوال پر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی جی ہاں مجھے کیرم کھیلنا آتا ہے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی میں نے موتا دل انداز میں کہا اب یہ بھی بتا دیں کہ کیرم کی چپس میں سرخ رنگ کی چپ کیا کھیلاتی ہے سرخ گھوٹی کو رانی کہتے ہیں شاپاش میں نے سرانے والے انداز میں کہا اور ایکیوز باک کی سمت بڑھ گیا میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا کیا تمہیں بھی کیرم کھیلنا آتا ہے میں بہت زیادہ ماہر تو نہیں لیکن بس کھیل لیتا ہوں کیرم کی گھوٹیوں کے بارے میں تو معلومات ہوں گی اس نے اس بات میں سر ہلایا میں نے پوچھا جس گھوٹی کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے اور جس کی مدد سے دوسری گھوٹیوں پر شارٹس لگائے جاتے ہیں اس گھوٹی کا نام کیا ہے اس ٹرائیکر دیٹس رائٹ میں نے ٹھوس لہجر میں کہا اور حاضری نے عدالت کی سمت دیکھتے ہوئے اضافہ کیا اب میں زبیدہ بائی اور ربینہ صاحبہ سے بھی کیرم کے بارے میں ایک ایک سوال پوچھوں گا اس کے بعد اپنا آئٹم پیش کروں گا کیا مسکورات دونوں خواتین تیار ہیں مجھے یقین دلائے گیا کہ وہ دونوں کیرم کے کھیل کو سمجھتی ہیں اور میرے سوالات کے جواب کے لیے پوری طرح تیار ہیں میں نے باری باری ان سے نہایتی آسان سوالات پوچھے مسلم کیرم بارٹ کے اندر گھوٹیوں کی سپیٹ کو بڑھانے کے لیے جو پاوڈر استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ کہ گھوٹی جس صورت کے اندر ڈالی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں دونوں نے درست جواب دیئے تو میں نے انہیں پاس کر دیا میری اس پورسرار حرکت پر بھکیل اس طرح سے کچھ سب سے زیادہ پریشانی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا ڈراما کر رہا ہوں ججبی گہری درچسپی سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا اور دیگر حاضرین عدالت کی حیرت بھی دیدنی تھی میں نے تمام موجود افراد کو پلچھن پریشانی حیرت اور تاجب میں چار چاند لگاتے ہوئے پہ آوازے بلند پٹے دار کو مخاطب کیا اور تحکمانہ انداز میں کہا ذرا مختار صاحب کو اندر بھیٹو سب لوگ گردنے مول کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھوڑی دیر کے بعد مختار نامی ایک شک عدالت کے کمرے میں تاخل ہوا اس نے بڑا سا کیرن بورڈ اس کے پورے لوازمات کے ساتھ اٹھا رکھا تھا میری ہدایت کی مطابق وہ کیرن بورڈ ایک میز پر رکھ دیا گیا اس مقصد کے لئے پیشکار کی میز کو استعمال کیا گیا تھا جب مسکورہ کیرن بورڈ کو اچھی طرح سیٹ کر دیا گیا تو میں نے مختار کو کمرے سے باہر بھیج دیا اس کے بعد میں نے جت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یور آنر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طغا سکی گواب بسم اللہ بیکم سبیدہ بھائی روبی نارف جمکی اور مزم شکیل کو باری باری اس کیرن کے پاس آ کر ایک شاٹ کھیلنے کی اجازت دی جائے پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ دکھائی دینے لگے گا اس سے آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں چچ نے تہیہ رامے اس لہجے میں استفسار کیا میں نے نہاتی ٹھیرے ہوئے لہجے میں جواب دیا یور آنر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت چار نومبر کی سے پہل دو تین بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے واقعاتی شواہد اور گواہوں کے بیان کے مطابق وقعہ کے روز دوپیر ایک بجے سے لے کر چار بجے تک ملزم چمکی اور بسم اللہ بیگم مقتول کے گھر کی طرف گئے ہیں اور زبیدہ بائی نے ملزم کو واپس جاتے اور چمکی کو اوپر جاتے دیکھا ہے لہٰذا میں نے اس ٹیسٹ کیس میں اسے بھی شامل کر لیا ہے میرے تجربے اور اندازے کے مطابق زبیدہ بائی چمکی اور بسم اللہ بیگم میں سے کوئی ایک قاتل ہو سکتی ہے ملزم کی شمولیت اس لئے ضروری ہے کہ اصل قاتل کی نقاب کشائی کے ساتھ اس کی بے گناہی کو بھی ثابت کیا جا سکے تیر سول یور اونر عدالت کے کمرے میں ایک اکتم سناٹا چھا گیا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں موجود ہر زیرو کو سام سنگیا ہو میں نے دعویٰ ہی ایسا کر دیا تھا کہ سب کا ورطہ حیرت میں چلا جانا لازمی بات تھی میرے انداز میں ایک ڈرامائی کیفیت پائی جاتی تھی جس سمید عدالت کے کمرے میں موجود ہر شک میرے آئٹم کے سہر میں گرفتار ہو چکا تھا جت نے میری پلاننگ سے اختلاف نہیں کیا اور میرے خص پر منشہ احکام سادر کر دیئے سب سے پہلے سبید عدالت کے ارمپورٹ والی میز کے پاس پہنچی ان لوگوں کو کھڑے کھڑے ہی شارٹ کھیلنا تھا کیونکہ پیشکار کی میز کے قریب اتنی جگہ موجود نہیں تھی کہ ان کے لئے چار پرسیاں بچھائی چاہتی میں نے سبید عدالت سے کہا گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ نے باہد علی کو قتل نہیں کیا تو کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا میں کیوں گھبراؤں گی وہ پر اعتماد لہجے میں بولی آپ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے میں نے بتایا اس گیرم بورڈ میں صرف ایک جپ موجود ہے یعنی سرخ رنگ کی ٹرانی کوئن آپ نے صرف ایک شارٹ کھیلنا ہے اور اس شارٹ میں کوشش کرنی ہے کہ کوئن پاکٹ میں چلی جائے ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں اس نے گہری سنجیدگی سے کہا اور اس ٹریکر کی جانب ہاتھ بڑھا دیا ایک منٹ میں نے صبح دبائی کو شارٹ کھیلنے سے روکا اور حاصلی نے عدالت کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا مطلوب صاحب آپ بھی آ جائیں میری پکار کے جوان میں ایک دراز کامہ شک اٹھ کر کھڑا ہوا اور میری جانب قدم بڑھا دیئے اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پولرائٹ کیمرہ بھی تھام رکھا تھا میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے نیہتی موطب لہجے میں کہا یور آنر اگر موزز عدالت کی اجازت ہو تو میں ان چار افراد کے کھیلے گئی شارٹس کو فوٹوگراف کی صورت محفوظ کرنا چاہوں گا مطلوب صاحب بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں اور پولرائٹ گیمرے کی وجہ سے ہمیں ریزلٹ فوراں ہی مل جائے گا وکیل استقاسہ میری اس ڈرامائی کاروائی پر اس قدر حیران تھا اور جن کا شکار تھا کہ وہ اعتراض کرنا بھی پھول گیا تھا ونہ اب تک میں نے جو کچھ کیا تھا اس پر درجن بھر اعتراضات کی گنجائش تو نکلتی ہی تھی جج نے دلچسپ نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا مسٹر پیگ کیا یہ پولرائٹ فوٹوگرافز اس کے اس کو حل کرنے میں مابین ثابت ہوں گے ہنڈیڈ اینڈ ون پرسنٹ یور آنر میں نے قطعیت سے جواب دیا جج نے فوٹوگرافر کو جوہر دکھانے کی اجازت دیتی زبیدہ بائی نے شارٹ کھیلا اور کوئین کو پاکٹ کے اندر پہنچانے میں کامیاب ہو گئی مطلوب نے زبیدہ بائی کے شارٹ کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا زبیدہ بائی کے بعد چمکی نے میری ہدایات کی مطابق شارٹ کھیلا اور کوئین کو پاکٹ کر کے دکھا دیا مطلوب کے ہاتھوں میں خفیر سی حرکت ہوئی اور یہ منظر بھی ایک علاق فوٹوگرافر کی صورت محفوظ ہو گیا اس کے بعد ملزم کو اس ٹرائل کے لیے پیش کیا گیا اور وہ بھی اس آسان سے امتحان میں پاس ہو گیا سب سے آخر میں اس تغازہ کی سب سے اہم قوا اور مقتول کی بیوہ اس میں لا بیگم نے شارٹ کھیلا وہ دوسرے کھلاڑیوں کی بن اس وقت قدر نروز دکھائی دیتی تھی اور اس نے خاصے استراری انداز میں شارٹ کھیلا نتیجتا دوسرے کھلاڑیوں کے برعکس ہوا کوئین تو پاکٹ نہ ہو سکی البتہ اس ٹرائکر پاکٹ کے دہانے پر اس طرح جا کر کھڑا ہو گیا جیسے خودکوشی کا ارادہ رکھتا ہو میں نے پسویلا بیگم کے کان میں سرگوشی کی دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں وہ جج کے حکم پر دوبارہ وٹنیس باکس میں پہنچ گئی کب لازی ملزم کو ایکیوز باکس میں پہنچایا جا چکا تھا اور زبیدہ اور چمکی بغیرہ بھی اپنی اپنی نششتوں پر برائی جمان ہو چکی تھی کیمرامین مطلوب نے چاروں فوٹوگرافز میرے حوالے کیے تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یور آنر یہ فوٹوگرافز آپ اپنی سامنے ٹیبل پر رکھ لیں میں کا واپت جرہ کرتا ہوں بہت جلد ان فوٹوگرافز کی ضرورت پیش آئے گی اب تک میں نے جو بھی ڈراما رچایا تھا وہ درحقیقت کسی کے بھی پلے نہیں پڑا تھا میں نے دراصلے سے پرسرار انداز اختیار کا رکھا تھا کہ حرزین میں تجسس بھرا یہی خیال ابرتا تھا دیکھتے ہیں آنکھیں کیا ہوتا ہے میں وٹنیس بکس کے قریب چلا گیا اور اس طغازہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال گیا آپ نے بتایا کہ آپ کو ملزم اور اپنی بیٹی کے درمیان چاری کھیل کی خبر ہو گئی تھی اور آپ نے ملزم کو اس حرکت پر خاصا جھاڑا بھی تھا کیا آپ نے اتنے اہم فاقی کے بارے میں مقتول کو کچھ بتایا تھا نن نہیں وہ اس کے چار بھرے انداز میں بولی کیوں نہیں میں نے اسراری لہجے میں دریافت کیا اس نے تھوڑے تامل کے بعد جواب دیا وہ دراصل بات یہ ہے کہ مقتول بہت زیادہ خصے والا تھا مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ نیلی والے معاملے کی ہوا لگتے ہی وہ تیش میں آ جائے گا ملزم تو بہت بعد میں اس کے حقے چڑے گا البتہ وہ نیلی کو گائے بکری سمجھتے ہوئے ضرور کسی تیز چھوری سے خلال کٹھا لے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ ملزم کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی باقیہ پیش آیا ہوگا کیا مطلب اس کے مبہم انداز پر میں نے فوراں سوال کیا وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی میں نے ملزم کو مشورہ دیا تھا کہ نیلی کے رشتے کے سلسلے میں وہ براہ راز مقتول سے بات کرے مجھے یقین ہے کہ ملزم کی بات سنتے ہی مقتول قصے میں لال پیلا ہو گیا ہوگا اور نتیجے میں ملزم کو قصہ آیا ہوگا ہو سکتا ہے ان کے درمیان ہاتھ پائی بھی ہوئی ہو اور ملزم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے آہنی سلاق سے مقتول پر حملہ کر دیا ہو اور یہ حملہ مقتول کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا ہوگا بسم اللہ بیگم کی زیادہ تر باتیں ایسا ہوا ہوگا بیسا ہوا ہوگا پر مجتمل تھی وہ کھلم کھلا چھوٹ بول لئی تھی اور مجھے اس کی دروں کو بے نقاب کرنا تھا میں نے اس مقصد کے خاطر اس کے چھوٹ کے چوہے کو پکڑنے کے لیے فوٹو گرافز کا پنجرال لگا دیا تھا وہ بہت جلد میرے پھیلے ہوئے جال میں پھسنے والی تھی میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا بسم اللہ بیگم صاحبہ ملزم سے پہلے آپ کی نیل و فرقہ نوے سے بھی ایسا ہی چکر رہا تھا کیا آپ کو اس معاملے کی بھی خبر تھی جی نہیں بلکل نہیں وہ سپاٹ آواز میں بولی میں نے صاحب یہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے اس تفسار کیا وقوہ کے روز آپ کے بچے تو صبح ہی اپنے مامو افتقار کے ساتھ ہیدرباد چلے گئے تھے اس نے میں آیا کہ آپ بھی اپنی بہن سے ملنے نیوکرانچی روانہ ہو گئی تھی ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ اس روز کتنے بجے گھر سے نکلی تھی کیارہ بجے اس نے جواب دیا اور نیوکرانچی کتنے بجے پہنچ گئی تھی رام سوامی سے نیوکرانچی پہنچنے میں پونہ گھنٹا یہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا لگ جاتا ہے اس نے بتایا میرا خیال ہے کہ میں کوئی بارہ بجے کے قریب وہاں پہنچی تھی اور واپسی آپ کی کتنے بجے ہوئی تھی جب میں گھر پہنچی تو سہ پہر کے چار بجنے والے تھے چار بجنے والے تھے میں نے زیرے لب دھورایا اور پھیکاوا سے پوچھا کیا آپ کی بہن فائیو ڈی کالا اسکول کے علاقے میں رہتی ہے جی ہاں کوہ نے اس پاتھ میں کتن ہلائی میں نے کہا آپ کی بہن کا نام سفینہ بیگم ہے اور حیث رباد والے بھائی افتقار حسین کی سفینہ سے ناراض کی چل رہی ہے اس لیے وہ کراچی آیا تو سفینہ کے گھر نہیں گیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ غلط تو نہیں کہہ رہے لیکن ایسی باتوں سے آخر آپ کا مقصد کیا ہے وہ بہت الجھے ہوئے انداز میں مجھ سے بولی مقصد ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا میں نے ٹھوس لے جی میں کہا فیلحال میں آپ سے جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگی میں نے پوچھا میری تحقیق کے مطابق بکوا کے روز آپ نے سفینہ کے پاس بہت کم بقت گزارا تھا یہی کوئی آدھا پون گھنٹا میری معلومات تو یہ ہیں کہ آپ اپنی بہن کے گھر سے پونے ایک بجے نکال آئی تھی اس حساب سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پونے دو بجے اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا پھر گھر پہنچتے پہنچتے آپ کو چار پیوں بچ گئے میں نے لمحے بار کو توقف کیا اور پھر کہا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سلسلے میں آپ کی بہن سفینہ بیگم کو گوائی کے لیے عدالت میں پیش بھی کیا جا سکتا ہے لہذا آپ جو بھی جواب دیں وہ سو سمجھ کر دیں بسم اللہ بیگم صاحبہ وہ لکنہ زدہ لہجے میں بولی یہ ٹھیک ہے کہ میں پونے ایک بجے سفینہ کے گھر سے نکلی تھی لیکن اپنے گھر میں چار بجے ہی پہنچی تھی انسان کو راستے میں کوئی اور کام بھی تو ہو سکتے ہیں بہرحال جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو فاہد علی کو قتل کیا جا چکا تھا بات ختم کرتے ہی وہ بوکڑا ڈامیز انداز میں میری طرف دیکھنے لگی میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا آپ مجھے یہ کیوں بتا رہی ہیں کہ جب آپ اپنے گھر پہنچیں تو آپ کے شوہر کو قتل کیا جا چکا تھا میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے تھوک نکلتے ہوئے بولی پانی مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے میں نے جد کی طرف دیکھتے ہوئے نہدین اربی سے کہا جناب علی اس طغازہ کی سب سے اہم گواہ کے لیے فورا پانی لانے کے کام سادر کیے جائیں ان کی حالت مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی اگر یہ پیاس سے نڈھا لو کر وٹنس باکس میں ڈھیر ہو گئیں تو میرے آئٹم کا کیا ہوگا میں نے یہ ساری محنت پلا وجہ تو نہیں کی میری فرمائش پر بسم اللہ بیگم کو فورا پانی پلائے گیا وہ کٹیری کی ریلنگ کا سارا لے کر کھڑی ہوئی تو میں نے روح سخن جج کی طرف پھیرتے ہوئے بڑی قراری آواز میں کہا یور آنر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول باہد علی کی موت چار نومبر کی سہ پہت دو اور تین بجے کے درمیان باقے ہوئی تھی اب تک جو حالات و واقعات موجز عدالت کے سامنے لائے گئے ہیں ان کی روح سے ایک اور چار بجے کے درمیان ملسم مقتول کی بیوہ اور چمکی کا جائے وقعہ پر جانا ثابت ہوتا ہے میں نے احتیاطاں زبیدہ بائی کو بھی اپنے آئٹم میں چامل کر لیا ہے اصل قاتل کی رونمائی کے لیے تفتیشی افسر کی رپورٹ بہت معاوین ثابت ہو سکتی ہے میلہ میں بھر کے لیے سانس لینے کو رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یور آنر اس کیس کی ابتدا میں میری طبیل جرہ کا سامنا کرتے ہوئے آئیو صاحب نے پورے بسوک سے موسز عدالت کو بتایا تھا کہ آلائے قتل یعنی مسکورہ آہنی روڈ کی مدد سے مقتول کی دائیں کنپٹی کو نشانہ پنایا گیا تھا اور یہ ضرب ایسی کاری اور محلق ثابت ہوئی تھی کہ مقتول کی خوپڑی کنپٹی پر سے چٹک گئی اور اس نے موقع پر ہی جان دے دی آئیو کی دائیں کنپٹے والی بات کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی تائید بھی حنصل ہے یعنی مقتول کی حلاقت کا باعث اس کی دائیں کنپٹی پر لگنے والی آہنی روڈ کی ضرب ہی ہے یہاں پر ایک اہم پوائنٹ سامنے آتا ہے میں نے دانستہ جملہ دھورہ چھوڑ کر حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نکار ڈالی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ اگر مقتول دائیں کنپٹی پر چھوٹ کھا کر جاں بھاک ہوا ہے تو قاتل نے یقینی طور پر اپنے بائیں ہاتھ سے چھوٹ لگائی ہوگی یعنی کہ قاتل کا لیفٹ ہینڈر ہونا ثابت ہوتا ہے یہ چیک کرنا بہت ہی آسان ہے کہ مم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا مم میں میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی استغسا کی گوا بسم اللہ بیگم ہجانی انداز میں چلا اٹھی لیکن اگلے ہی لمحے وہ جملہ دھورہ چھوڑ کر اپنے پائیں ہاتھ کو کھوننے لگی اس کے آنکھوں میں بہشت اور دہشت گلے مل کر بڑی اپنا یہ تو خوشی کا اظہار کر رہی تھی جج نے وکیل استغسا کی طرف دیکھتے ہوئے تاجب خیز انداز میں استفسار کیا یہ آپ کی گواہ کو کیا ہوا ہے وکیل صاحب اس سے پہلے کہ وکیل استغسا اپنی گواہ کے روائے کے سلسلے میں کوئی لنگڑی لولی فضاحت پیش کرتا میں نے پاواز بلند تیکھے لیجے میں کہا جناب علی جس طرح چور کی داڑی میں تنکا والی مسئل مشہور ہے بلکل ویسے ہی ایک مسئل مجرم کے ضمیر پر بوجھ بھی ہوتی ہے یہ ابھی آپ نے استغسا کی گواہ بسم اللہ بیگم کے چلانے کی آواز نہیں سنی بلکہ ایک قاتل کے ضمیر پر موجود بوجھ نے اس زبان کو بے اختیار چمپش دی ہے آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ بسم اللہ بیگم نے اپنی شوہر کا خون کیا ہے وکیل استغاسہ نے میرے طرف دیکھتے ہوئے احتجاجی لہجے میں پوچھا تاہم اس کے استفسار میں کوئی دمخم نہیں پایا جاتا تھا میں نے وکیل استغاسہ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور روئے سخن جد کی جانے موڑتے ہوئے اپنے آئٹم کو اختتام دے دیا جناب علی جناب علی کبہ کی چلانے سے پہلے میں محسس عدالت کو ایک نہائیتی اہم بات بتانے جا رہا تھا مگر میرا بیان ادھورہ رہ گیا خیر تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ چیک کرنا بہت آسان ہے کہ کیر امپورٹ ٹیسٹ میں شامل ان کھلاڑیوں میں سے لیفٹ ہینڈر کون ہے ان چاروں نے اپنی زندگی کا ایک ایک نہائیتی اہم شارٹ کھیلا ہے جس کا ثبوت پولو رائٹ فوٹوگرافز کی صورت میں حضور کے سامنے میز پر موجود ہے ان فوٹوگرافز میں بہت سانی دیکھا جا سکتا ہے کہ لیفٹ ہینڈر یعنی کہ بائیں ہاں سے کام کا عادی کون ہے سچت نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بڑی صورت سے اپنے سامنے پھیلے ہوئے فوٹوگرافز کا جائزہ لینے لگا اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے سر سراتی ہوئی آواز خارج ہوئی لیفٹ ہینڈر تو صرف مقتول کی بے وہی ہے اس سے ثابت ہوا کہ اپنے شوہر کی قاتل بھی وہی ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زود دیتے ہوئے کہا اسی لمحے بسم اللہ بیگم نے کٹے رہے کے فرش پر بیٹھ کر دھوان دھات رونے شروع کر دیا عدالت کے کمرے میں موجود ہر شک بڑی حیرت اتاجب سے اسی کو دیکھے جا رہا تھا اس کا رونہ دھونا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے اپنی جرم کا اقرار کر لیا ہے آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو بے گناہ تسلیم کرتے ہوئے بائیزت بھری کر دیا بسم اللہ بیگم کے اقبال جرم کے بعد مزید کسی قسم کی فارمیلیٹی کی ضرورت نہیں رہی تھی اس نے اپنی جرم کو مانتے ہوئے جو نیا بیان ریکارڈ کر آیا اس کا خلاصہ یہ ہے بسم اللہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنی شوہر کو ہر کس قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی وہ تو اسے چمکی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی اور اس کام کے لیے خاص طور پر وہ اس روز نیو کرانچی گئی تھی تاکہ چمکی اور مقتول بڑی بے فکری سے ملاقات کریں عزیز علاوہ اس روز بچے گھر پر نہیں تھے بسم اللہ بیگم کو اتمنان تھا کہ اس کاروائی کا بچوں پر اثر نہیں پڑے گا وہ چمکی اور مقتول کے درمیان پروان چڑھنے والے چکر سے واقف ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کو واپس لانا چاہتی تھی اس کے کئی زیورات گھر کے اندر سے گم ہو گئے تھے اور اسے پورا یقین تھا کہ مقتول نے وہ زیورات چمکی کو دیے ہوں گے یہ صورتحال اس کے لئے بڑی تکلیف دے تھی وہ اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر راہ راست پر لانا چاہتی تھی وہ نیو کرانچی گئی اور واپس آ گئی وہ لگ بھگ ڈیڑھ بجے اپنے گھر پہنچی تو اس وقت چمکی گھر میں مقتول کے ساتھ موجود تھی بسم اللہ بیگم کو دیکھتے ہی چمکی تو خاموشی سے کھسک لی اور بندروازوں کے اقب میں رنگ میں باقاعدہ ہاتھ پائی ہونے لگی یہ معاملہ اتنا آگے بڑا کہ بسم اللہ بیگم پر ایک جنون سا سوار ہو گیا اور اسے کچھ پتا نہ چلا کہ کب اس نے آہنی صلاح اٹھا کر مقتول پر حملہ کر دیا تھا جب اسے ہوش آئے تو مقتول کامن میں آندے مو فش پر پڑا مرتا تھا اسی لمحے سیڑھیوں کی جانب جانب سے اس نے مخصوص سیٹی کی آواز سنی ہوں ملزم اور نیلی والے معاملے سے واقف ہو چکی تھی لیکن ابھی تک یہ بات اس نے خود تک محدود رکھی ہوئی تھی مقتول سے اس سے صلیم بات چیز کا موقع نہیں مل رہا تھا اس کے ذہن میں شیطان نے فوراں یہ منصوبہ کھول دیا کہ اگر وہ تھوڑی ہوشیاری سے کام لے تو ملزم کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے وہ جانتی تھی کہ ملزم کی مخصوص سیٹی کی جواب میں نیلی گھر کے داخلی دروازے پر اندر سے مخصوص دستک دیتی ہے اس نے نیلی کے انداز میں دستک دی اور دروازے کی کنڈی کھول کر گھر کے اندر کہیں چھپ گئی ایسی جگہ پر جہاں سے کامل بازیں نظر آ رہا تھا اس کی اس قیمت کامیاب رہی ملزم گھر کے اندر پہنچا اور مقتول کی لاش کو دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس چلا گیا اس کے بعد بسم اللہ بیگم کا ذہن خود با خود شیطانی انداز میں سوچتا چلا گیا اسے یقین تھا کہ اپنے شوہر کی قادل کی حیثیت سے کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا لیکن اس کی بدقسمتی کے ایسا ہو نہ سکا انسان اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کہ سوچتا ہے اور اس سوچے ہوئے کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ جرم کبھی نہیں پھلتا مجرم کو کانونیں قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک نہیں پڑتے ہیں بسم اللہ بیگم کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی حالات پیش آئے تھے